السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں استقبال کرتا ہوں ہمارے اس آج کے ورک شاپ میں جس کا موضوع ہے آخری سفر ہم انشاءاللہ اس آخری سفر کو سات سٹیجز میں دیکھنے والے ہیں حالانکہ ہمارا یہ اریجنل جو کورس ہے وہ آٹھ سٹیجز میں ہیں لیکن کیونکہ وقت کم ہے اور ہمیں کچھ حاصل کر کے جانا ہے کوئی چیز ایک مکمل طور پر ختم کر کے جانا ہے تو ہم نے تارگٹ بنایا ہے سات سٹیجز میں میرے بھائیوں جیسے کہ ٹائٹل سے ہی پتا چل رہا ہے یہ ایک انسان کے دنیا کے آخری سفر اس دنیا سے جاتے وقت جو آخری سفر ہوتا ہے اس کے تعلق سے ہے اور ہم اس میں انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو تو ہم سب کو کیا کیا کرنا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ ایسے وقتوں پر ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈرگ پیدا ہونے لگتا ہے تقویٰ ایک حساب سے پیدا ہونے لگتا ہے لیکن اگر جذبہ آ جائے اور جذبے کے ساتھ میں علم نہ ہو تو لوگ ایسے وقتوں پر بہت ساری گلتیاں بھی کرتے ہیں دیکھائے جاتا ہے کہ جب سب جذبہ ہو اور جذبے کے ساتھ میں صحیح رہنمائی نہ ہو تو ویسے وقتوں پر بہت ساری دین میں نئی نئی چیزیں لائی جاتی ہے بہت سی بدتیں لوگ کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ہم اس کورس کے اندر انشاءاللہ تقریباً سو سے زیادہ ایسی گلتیاں دیکھنے والے ہیں جو لوگ ایسے وقتوں پر کرتے ہیں تو ہم آج کے مختصر سے ورکشاپ کے اندر صحیح کیا ہے وہ بھی دیکھنے والے ہیں اور غلط کیا ہے وہ بھی دیکھنے والے ہیں اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی صحیح دیکھنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح کیا ہے بتاؤ غلط باتیں آپ کو کیوں بتائی جائیں غلط باتیں کیوں سکھنا ہے آپ کو بھی بتائیے غلط باتیں سکھے گا فائدہ تاکہ ہم وہ بلدیوں سے بچ سکیں انشاءاللہ تو یہ جو ساتھ سٹیج ہے وہ ساتھ سٹیجز کیا ہے پہلا مرحلہ ہے جب کسی کی موت ہو رہی ہے وہ موت کا وقت وہاں سے ہمارا آج کا سفر شروع گا موت کا وقت دوسرا سٹیج ہے موت کے فوراں بار تیسا مرحلہ ہے جو گسل دیا جاتا ہے معید کو وہ گسل کے تعلق سے بلکہ ہم لوگ انشاءاللہ پریکٹیکل طور پر دیکھیں گے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ صرف تھیاری بیان کروں نہیں بلکہ ہم پریکٹیکل طور پر مثال کے ساتھ ایکچول چیز کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے چودھا مرحلہ ہے کفن کا پانچوہ مرحلہ ہے مرحلہ ہے جب جنازے کو لجائے جائے گا اور چھتا مرحلہ ہے جب جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اس ساتھوے مرحلے میں ہمیں دفن کرنا ہے اگر وقت کہیں کم پڑ گیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ تائف والے بھائیوں کو میں کسی کو دفن کیے بغیرے بھی جانا پڑے تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ پوری طرح سے اس کورس کو ختم کریں میں ہر محلے کے بعد میں تین منٹ دوں گا آپ کو دو سے تین منٹ جس کے اندر کوئی چیز اگر آپ نے غلط سمجھ لیا ہے یا کوئی سوال ذہن میں آ گیا ہو تو مختصر سوال ہم لیں گے بس زیادہ لنبے سوالوں میں گئے تو ہمارا مقصد حل نائم نہیں ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں موت کا وقت میں بھائی کیوں جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ بہت نازو وقت ہوتا ہے انسان کے لئے کیونکہ اصل میں جو چیز ریولی میٹر کرتی ہیں مطلب جو سب اہم چیز وہ یہ ہے کہ خادمہ کس چیز میں ہو رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وقت پر کوئی گھر بڑ نہیں ہونی چاہیے کوئی غلط چیز نہیں ہونی چاہیے بہت ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وقتوں پر لوگ بہت ساری غلط چیزیں کرتے ہیں اور لوگوں میں اس وقت کے تعلق سے دیکھا آتا ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے وہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں موت کے وقت پر سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اچھی باتیں کرنی چاہیے جو وہاں موجود لوگ ہیں وہ کئی بار دپریسنگ قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں وہ کئی بار ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کا سبر خو بیٹھتا ہے اس کا سبر چلے آتا ہے کئی بار ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شخص کے ذہن میں اللہ کی ناشکری آتی ہے وہ یہاں تک آگے کفر تک پہنچ جاتا ہے لوگ آکے بلتے ہیں کتنا برا ہو رہا ہے اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے آپ اللہ کو بتاؤں گے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو نہیں اللہ جانتا ہے جو حران اچھا ہی ہوتا ہے اس میں کہنا ارے کتنے افسوس کی بات ہے یہ سب باتیں بولنی ہی نہیں چاہیے ایسے وقتوں پر اور خاص طور سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم مریض کے پاس حاضر ہو اوی المیت یا میت کے پاس حاضر ہو اچھی باتیں کرو اچھی باتیں کرو کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اس چیز پر جو تم کہتے ہو تو جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کتنا برا ہوا تو فرشتے کہتے ہیں آمین مطلب ہو جائے برا ارے یہ تو برباد ہو گئے آمین تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کئی بار گھر والے خود کے اوپر افسوس کرنے لگتے ہیں ارے ہمارا کیا ہوگا ہمارا تو ابھی کوئی نہیں ہے آمین تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں بھائیو یہ بات جو ہے نا حدیث جو ہر حدیث کے بارے میں ہمارا ایکٹیوٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سنتے ہیں کانوں سے نہیں صرف کانوں سے نہیں سنتے ہیں ہم اسے دل سے سنتے ہیں ہم اسے باہر کرتے ہیں اسے زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری سوچ کا حصہ تمہیں بھائیو مومن کیسا ہوتا ہے مومن کا معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے یہ کسی کے ساتھ نہیں یہ صرف مومن کے ساتھ ہے تو مومن کا معاملہ تو ہی عجیب اگر خوشی آتی ہے شکرہ فکانا خیر اللہ شکر کرتا ہے وہ تو اچھائی ہوتا ہے اس کے لئے اگر پریشانی آتی ہے صبرہ فکانا خیر اللہ صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے تمہیں بھائیو ہمیں اس حال میں اس شخص کو جس کا انتقال ہو رہا ہے اسے ایمان کی طرف دھکا مانا چاہیے نہ کہ کفر کی طرف نہ کہ اللہ کی ناشکری کی طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں تلقین کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَقِّنُ مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ تمہارے مرنے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ لا الہ الا اللہ قَبْلَ الموت منکانا منکانا حدیث کے حقات سنی ہے منکانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنہ جائے گا یہ حدیث ابودعو کی حدیث ہے اور شروع کا حصہ لَقِنُ مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث صحیح سنت سے ابودعو والی میں تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آخری کلام اس کا ہو لا الہ الا اللہ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے اب یہاں پر الفاظ پر گوھر کریں کچھ لوگ اس میں تھوڑا اوور کر جاتے ہیں بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سامنے والا بھرک کر کے کہہ دے کہ نہیں بلتا تو ہمیں الفاظ پر گوھر کریں ہمیں صلف میں سے یہ تشریح حدیث کی کومنٹری میں بات ملتی ہے کہ یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہے من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آخر کلام ہی اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تو مان لیجئے مثال کے طور پر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے بعد ایک گھنٹے تک کچھ کہا ہی نہیں تو آخر کلام ہوا نا لیکن اگر دوسری باتیں کی تو پھر سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو ہمیں پیار سے کرنا چاہیے اچھے سے سمجھانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے یہ بات بلکل للت ہے یہ بات بلکل للت ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا لقی و موتاکم لا الہ الا اللہ تمہیں مرنے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی تو تلقین کرنا چاہیے لیکن پیار سے کرنا چاہیے اچھے سے کرنا چاہیے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر زندگی بھر کفر کی زندگی گزارا ہے یہاں تک کہ کوئی شخص جو کفر کرنے والا کافر بھی ہو اگر تو اسے بھی اس وقت پر ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دے سکتے ہیں جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دی اپنے چچا ابو طالب کو دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی رڑکا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اس کے موت کا وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر اسے تلقین کی اور اسے دعوت دی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا اس کے والد نے کہا مان لو جو بلقاسم کہہ رہے ہیں اور اس نے قدمہ پڑھ لیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاس وقت تک بھی مایوس ہی ہونا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کیونکہ یہاں تک ہی وہ جو حدیث ہے نا کہ کوئی شخص کی توبہ نہیں قبول ہوتی جب حدیث کے الفاظ ہے قبول ہوتی ہے یہاں تک ہاں کی جان نہ نکلنے لگی جس وقت پر جان نکلنے لگتی ہے اس وقت پر جا کر اگر کوئی کہے گا توبہ کرے گا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں جیسے فیران نے لیا تھا اس وقت پر تو تب وہ قبول نہیں ہوگی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی اس سے پہلے تک کی بھی محلت ہے تو تلقین کرنا چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ کئی بار تلقین کرنے والوں کو گھر والے پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں جس کا انتقال ہو رہا ہے وہ وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان جیسے دو زندگی میں رکھتا ہے اس کے آخرے وقت پر بھی ویسے ہی لوگ اس کے آس پاس ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو دیکھایا آتا ہے کہ لاس وقت پر انہیں دوسرے خیال آنے لگتے ہیں احمد اللہ کی پناہ میں بھائیوں ایسے کیسز بھی سننے میں آتے ہیں کہ کوئی شخص مرتے ٹائم پر دانے آنے لگا کوئی شخص ہے مرتے ٹائم پر کفر کی باتیں کہنے لگا کوئی شخص ہے زندگی بھر اس کو وہ جو چیز زندگی بھر وہ کر رہا تھا اس کے ذہن میں وہی باتیں آ رہی ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے بہت نازک وقت ہوتا ہے اس میں سنبھالنا چاہیے ہمیں اور ہمیں تلقیل کرنا چاہیے باقی اللہ اہدائیت دینے والا کوشش کرنا ہمارا کام ہے اچھا یہاں ایک سوال کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کیا ہے اور لاس وقت پر لا الہ ہلالہ کہہ دے تو دخل الجنہ حدیث کی الفاظ ہے دخل الجنہ و جنت جائے رہا تو پھر وہ گناہ ہوگا کیا تو ابن حبان میں ایک حدیث سیح سنت سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَقِنُ مَوْتَاكُمْ لَا الْاَلَهِ الْاَلَّا فَمَنْ كَانَا آخِرُ كَلَامِهِ لَا الْاَلَهِ الْاَلَّا قَبْلَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةِ يَوْمَ مِنَ الدَّحَر ابن حبان کی جو سیح حدیث ہے کہ زمانے میں کبھی تو جنت جائے گا مطلب يَوْمَ مِنَ الدَّحَر کو زمانے میں کبھی تو چلے جائے گا جنت آخر میں کبھی تو چلے جائے گا جنت وَإِنْ كَانَا أَصَابَهُ قَبْلَ دَلِكَانَا أَصَابَهُ چاہے اس سے پہلے اس سے جو ہنا ہے وہ ہو جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنت جانے کا ایک روٹ ہے اور ایک روٹ وہ بھی ہوتی ہے جس میں کوئی شخص جہنم کی آنگ میں جائے وہاں جا کر جلے سزا پائے آخر میں جا کر جنت پہنچے تو ہمارے پاس ایمان ہے عمل ہے تو ہم اللہ سے یہی کوشش کی دعا کریں کہ ہمیں ڈائریک جنت جانا ہے وَإِا جَهَنَّمْ نہیں بلکہ ڈائریک جنت جانا ہے اچھا میرے بھائیوں اس میں ہمیں ایک اور چیز کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اس کا دل کس حال میں ہو اللہ کے احسانوں کو ماننے والا ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ حدیث ترمیدی میں ہے اور واقعہ صلی اللہ سے ہوا کہ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے اس وقت پر کیسے تم پاتے ہو اپنے آپ کو کیا حال میں اپنے آپ کو پا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینی ارجو اللہ مجھے اللہ سے بہت امید ہے وَإِنی اخاف زنوبی لیکن مجھے اپنے گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے مجھے اللہ سے بہت امید ہے اور مجھے اپنے گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے وقت پر جس کے دل میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو اللہ وہ دیتا ہے جس کی اسے امید ہے اور اس چیز سے بچا لیتا ہے جس کا اسے ڈر ہے تو یہ دو چیزوں کے درمیان میں دل ہونا امید اور ڈر دو نہ ہونا چاہیئے اس وقت پر اچھا ایک اور اہم بات ہے کہ جو شخص جا رہا ہے اس کی کوئی وسیعت ہو وہ جاننا وہ بھی بہت ضروری ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا حق لیا ہوا ہے اس نے ادا نہیں کیا اور مرتے وقت پر بول دیں کہ میں نے یہ یہ کیا ہے یہ یہ وسیعت ہے میری تو کوئی وسیعت ہو تو ایسے اگر سمجھ کے اندر اگر سینس چل رہا ہے اور کوئی تھوڑا بات کر سکتا ہے تو اسے وقت پر لا الہم اللہ کی تلقیم کرنے کے ساتھ ساتھ موقع دیکھ کر یہ بھی کہتے ہیں کیا کوئی وسیعت ہے آپ کی تو کوئی حق کسی کا باقی ہو تو وہ حق ادا کرنا بہت ضروری ہے جیسے اس کے تعلق سے حدیث ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگیا آنے والی اب کئی چیزیں جو لوگ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز اور سب سے پاپیلر چیز جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سورہ آسین پڑھنا سورہ آسین کی تعلق سے مشہور ہے ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھو لیکن یہ حدیث کی سند ضعیف ہے صحیح سند سے بات نہیں ملتی میں بھائیوں آپ سب کو ایک بات بتا دوں کہ ہم اس دین پر چلنے ہیں جس دین کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں خود اللہ تعالی ہے اور ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ ثابت شدہ طور پر پہنچی ہے کنفرم باتیں پہنچی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے اس چیز کے لئے جس میں شک نہیں ہے سندت میں دے کی صحیح حدیث اور صورت العسرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا صورتہ سترہ آیت 36 اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں مطلب جو کنفرم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو تو میرے بھائیوں اس ورکشاپ کے دوران کئی بار آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو حدیث کو پرخنے کا رولز ہے کہ رولز ہے وہ بھی قرآن حدیث سے ہمیں ملتے ہیں مطلب محادثین کی ایسی نہیں کہ ہاں ہاں یہ اچھی لگری ہے یہ صحیح ہے اور یہ نہیں اچھی لگری ہے ایسی نہیں ماملہ ہے یہ بھی پروف کا ماملہ ہے کہ تعریف اللہ کی جس کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ قرآن کی حفاظت ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حفاظت ہی نہیں جو وہ حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں ایسے جو راوی ہوتے ہیں نیریٹرز ہوتے ہیں ایسے چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ راویوں کی زندگی محفوظ ہے وہ بھی صندوق کے ساتھ کہ آج تک کل محادث سے آ کر چیک کر کے بتا سکتا ہے یہ حدیث صحیح ہے زیف ہے موضوع اور پھر بھی کچھ لوگ آگیوں کرتے ہیں گلتے ہیں نہیں حدیث تو ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایسی بھی ایک حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ سفید کموتر پالنے والے وہ جنت ملے گی حدیث صحیح نہیں ہے ایسی حدیث بھی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ ایک خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آپ کو کئی روشنی بڑھتی ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہے تو ہمیں ثابت شدہ حدیث پر چلنا ہے نہ کہ گیر ثابت شدہ تو یہ حدیث جو ہے ثابت شدہ نہیں ہے اگر پروف کے ساتھ ملتی اور جب حفاظت الدین کی اللہ نے کیا ہے تو عمل کرنے میں کوئی حج نہیں ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مجید کو قبلے کی طرف ٹرن کرتے ہیں اور اس کا بھی کوئی عمل ہمیں اس کی بھی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی بلکہ سعید ابن مسحیب تابعی ہے ان سے ہمیں قول ملتا ہے اس کی خلاف بلکہ ایسا ہوا کہ ان کی موت کا وقت تھا اور بے ہوشی آگئی تھی اور جب ہوش واپس آیا تو لوگوں نے ان کو پلٹایا وہ تھا قبلے کی طرف تو انہوں نے کہا کس نے قبلے کی طرف پلٹایا وہ مسحیب جیسے تھا ایسا کر دو وہ حال میں بھی وہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی سنت چھوٹے اور کوئی نئی چیز لوگوں میں رائے چھو جائے پھر کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ چیزیں کرنے لگتے ہیں اس وقت پر الگ الگ طرح کے عمل لوگوں میں ملتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ آناج لا کے سر کے پاس رکھتے ہیں پھر اتقال کے بعد اس سے صدقہ دیتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں جو کرنا شروع کرتے ہیں کچھ گھر والے مایوس ہو کر گلت گلت باتیں بولنا شروع کرتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے یہ ہو گیا فرس سٹیج فرس سٹیج کے بعد دوسرے سٹیج سے پہلے پہلے اور دوسرے سٹیج کے مرحلے کے درمیان میں کیا ہے موت ہے جو ہر انسان کو آنی ہے آپ کو بھی آنی ہے مجھے بھی آنی ہے ہر انسان کو آنی ہے کل نفس زائقہ تل موت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکنا ہی ہے تو آئیے میرے بھاریوں اس سیکنڈ سٹیج کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں جب انتقال ہو جائے اس کے بعد کیا ہم سیکنڈ سٹیج ہے انتقال کے فوراں بار تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمیں قرآن کی آیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں کیا سکھایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِونَ تو جب کسی کا انتقال ہو تو سب سے پہلی چیز کیا کہنا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کے پاس واپس لوٹی گئے تو یہ بات کا اقرار کرنے سے بہت صبر ایک انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی دیوی امانت ہی زندگی اور اللہ تعالیٰ نے لے لی تو اس میں کیا ہم شکایت کر سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ ہی کے ہیں وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِونَ اور ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس لوٹنا ہے تو یہ کرنا یہ نمبر وان باتی ہے سب سے پہلی چیز اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِونَ دوسری چیز میں بھائیوں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اکثر یہ دکھایتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب ابو سلمان رضی اللہ کا انتقال ہوا تھا تو ان کی آنکھیں کھولی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آنکھیں بند کی اور فرمایا اِنَّا رُوحَ اِذَا قُبِدَ جب روح قبض کی جاتی ہے تَبِعَهُ الْبَسَرْ تو آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتے ہیں مطلب مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں لیٹا ہوا ہے اور اس کی روح جب قبض کی گئی اور قبض کر کے اگر جس طرف سے نکل رہی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں تو آنکھوں کو ہمیں بند کرنا چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مو بھی کھلا رہ جاتا ہے خاص طور سے اگر مانیجئے کہ مو کے لدے کئی بار کوئی پائپ ہو اکسجن پائپ ہو یا کوئی اور پائپ دلا گیا ہو وغیرہ کسی بھی وجہ سے مو خلا بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ باڈی جیسے وقت پھڑا جاتا ہے اس کے بعد اکڑنے لگتی ہیں تو اسی وجہ سے آنکھوں کو بند کر لینا چاہیے مو کو کھلا ہے تو اسے ٹھیک کر لینا چاہیے اگر ہاتھوں کا کوئی پوسچر ہے جو سیدھا نہیں ہے تو ہاتھوں کو سیدھا کر لینا چاہیے یہ بات یاد رکھے آپ آنکھیں بند کر لینی چاہیے مو کھلا ہو تو بند کر لینا چاہیے ہاتھوں کو سیدھا کر لینا چاہیے جسم کو جیسے بلکل سٹریٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر مامل ہو جیسے کہ اکڑ گئی باڈی اس کے بعد سیدھا کرنی کوشش کرے گی تو جیسے کہ ہٹی پوٹے گی اس میں ایسا ماملہ ہوگا اسی وجہ سے اس وقت پر فورا کر لینا چاہیے اور ہم دیتے ہیں کہ پاؤں ہے تو پاؤں کو بھی سیدھا رکھ لینا چاہیے کچھ لوگ ہموٹوں کو باندھ دیتے ہیں رسی سے بلکہ دھاگے سے ایسے کوئی چیز ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملتی بلکہ سیدھا کر لینا کافی ہے اس میں سیدھا کر لینا کافی ہے اور یہ ہو گیا دوسرا ماملہ تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے کہ گھر میں کوئی چادر ہے کوئی بھی کلر بھی چادر ہو سکتی ہے آپ چادر مگاؤ اور چادر لے کر جسم کو کور کر لیجی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سجیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمیتہ بیسو بی حبرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی کپڑے سے کور کیا گیا تھا دھاپا گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتقال ہوا سی مسلم کی حریص ہے تو کیا کرنا چاہیے جسم کو دھاپ لینا چاہیے کور کر لینا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے مرنے والے کے لیے اس وقت پر دعا کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عبو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رضی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اتقال کے موقع پر وہاں موجود تھے تو فَتَّدْ جَنَّاسِ مِنْ اَهْلِی تو ان کے گھنوالوں میں جیسے کی قواز آنے لگی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَدُوَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ إِلَّا بِخَئِئِ اپنے خود کے لئے صرف اچھی دعائیں کرو فَإِنَّا الْمَلَائِكَةَ يُعَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُلُونَ تو کیونکہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں تو جنتبال جنتا ہوا ان کے لئے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ انہیں معاف کر دے ان پر رحم کر اللہ انہیں اوچھے درجال دے جنت کے ان کے ساتھ مقفرت کا معاملہ کر دے تو ان کے لئے دعا کرنا چاہیے بلکہ خود کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے کچھ لوگ جو اس وقت پر گم میں آتا غلط باتیں کہہ پڑتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ایسے نہیں کہنا ہے ایسے نہیں کہنا ہے یہ بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے کہ ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے ہر کسی کو بتانا ہے کہ میں کتنے گمگین ہوں خاص طور سے عورتوں میں اور عورتوں میں اگر مان لو کہ کوئی عورت ہو جو صبر کر رہی ہے اللہ پر حروسہ ہے کہ اللہ کی دیوی امانت تھی اللہ نے زندگی لے لی تو لوگ بسنے اس کے تو دل میں ان کے لئے کچھ احساس ہی نہیں یہ دیکھو کیسے اس کے اندر گم ہی نہیں تو گم ظاہر کرنا ہے ایسی ایک سوچ ہمارے معاشرے میں بنی ہوئے اور یہ سوچ بالکل غلط ہے قرآن مہدیس کی روشنی میں بلکہ ہمیں اس کی خلاف لوگوں کی تربیت کرنا چاہیے کہ زبان سے صرف وہی باتیں نکلیں جس سے اللہ راضی ہاں آنکھوں سے آسو آ سکتے ہیں اسلام نے وہ چیز بنا نہیں کی بلکہ آنکھوں سے آسو آنے میں کوئی پرامل نہیں ہے لیکن زبان سے وہی الفاظ نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اتماع ہو چکا ہے تو ہمیں جل سے جل کوشش کرنا چاہیے کہ جنازہ تیار ہو اور جنازے کو دفن کیا جائے تاخیر نہیں کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب جنازہ لے جاتے ہیں تو اس وقت پر تیزی سے چلتے ہیں تو اس تعلق سے ایک حدیث موجود ہے بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرے او بالجنازہ جنازے میں جلدی کرو اب یہ جو جلدی ہے ہمیں اسی وقت پر سوچتی ہے یہ اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے جنازہ تیار کرنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے تاخیر نہیں کرنا چاہیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسرے او بالجنازہ والی جو حدیث ہے وہ اس وقت کے لیے بھی ہے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ ہے کہ کم سے کم اتنے لوگ جمع ہو جائے ایک حدیث میں آتا ہے سو لوگوں ایک حدیث میں آتا ہے چالیس لوگوں ایک حدیث میں آتا ہے تین سخت مسلمانوں کی دعا کریں تو اس کی فضیلت ملتی ہے تو اتنی کوشش کر لینا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا نجاشی جو باچہ تھا وہ حقیقت میں مسلمان تھا اور لوگوں میں یہ بات اس کے لوگوں میں بھی بات نہیں تھی مشہور یہاں تک آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے اور صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے جنازے ہی نماز غائبانہ طور پر نجاشی کے لئے پڑی تو اس طرح سے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اس حد تک اعلان کرنا تاکہ انفرمیشن پہنچ جائے وہ ایک بہت اچھی بات ہے الحمدللہ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ وہ جو لوگوں کے جمع ہونے کی بات ہے وہ توحیب والوں کے کیونکہ حدیثینا الفاظ ہے ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تو ان کی دعا اس شخص کے لئے قبول ہوتی مطلب جو دعا کرتے ہیں ہم لوگ جنازے کے نماز میں وہ دعا اس شخص کے لئے قبول ہوتی ہے سلاسط و صفوفی من المسلمین آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے تین صف مسلمانوں کی ایک حدیث میں آتا ہے چالیس مسلمان ایک حدیث میں سو کا ذکر ہے تو کوشش کرنا چاہیے بلکہ ہم سب کو بھی شریک ہو نہیں کوشش کرنا چاہیے اچھا اس میں ایک بات ملتی ہے کہ مسلمان کیسے جمع ہوں گے اس شخص کے لئے جو شخص جن لوگوں سے تعلق رکھتا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ اس پر آئیں گے اگر سب فاسک فاجر برے لوگوں سے اگر اس کا تعلق ہے ان کے ساتھ ہی اٹنا بیٹنا ہے تو رسی لوگ ملنے والے ہیں اس سے اور اگر توحیب والوں کے ساتھ قرآن و سنت والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ لوگانے کے امکان ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات بھی ایک طرح سے مل رہی بہت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پر صبر کرنا کیونکہ اللہ تعالی نے جو طے کیا اللہ کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ میں تمہیں یقیناً آزماؤں گا اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے تو اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا یہ بہت اہم بات ہے اور صبر کا ماحول گھر میں پیدا کرنا گھر میں اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ زندگی تو آزمائش ہے اللہ کے طرف سے آخر میں ایک دن تو سب کو مرنا ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لئے آئے نہیں تو وہ بات سمجھ کر کے اگر لوگوں کو سمجھائے تو ایک شخص کے وجہ سے بھی ماحول بدل جاتا ہے کوئی ایک سمجھدار آدمی پورے خاندان میں ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کی وجہ سے وہاں کا ماحول صدھر جائے اب یہاں پر ایک اور بات اگر ماندی جی آپ کو پتا ہے کہ میید کا کوئی قرضہ ہے کہ بھئی قرضہ باقی ہے یہ فلا چیز باقی ہے تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے مسند احمد میں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن اطول رتی رانہوں سے کہا کہ تمہارے بھائی کا جو انتقال ہوا اِنَّا خَاکَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ تمہارا بھائی کا معاملہ رکا ہوا ہے اٹکا ہوا ہے اس کے قرضے کی وجہ سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس وقت پر ہی یہ نے پھیجا تو یہ بات سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ باقی رہتا ہے اٹکا ہوا رہتا ہے قرضے کی وجہ سے اگر ممکن ہو سکے اور اگر ہمارے علم میں ہیں تو وہ چیز کو دیل کر لینا اچھی بات ہے وہ چیز کے تعلق سے اس کو کوشش کرنا اچھی بات ہے اور اچھی چیز رہے گی تاکہ اٹکا ہوا معاملہ جل سے جل حل ہو جائے ایک اور چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنازے کے تعلق سے جو بیوی ہے اگر ماننی جیے مثال کے طور پر کوئی اور آدمی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی بیوی کو عدت میں بیٹھنا ہے اب عدت اس کی یہاں سے شروع ہو گئی عدت کتنے دنوں کی ہوتی ہے چار مہینے دس دن چار مہینے دس دن کی عدت ہوتی ہے اب عدت کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحیح صحیح حدیثیں موجود ہیں جیسے مثال کے طور پر عدت میں حدیث موجود ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اسے کلرفل رنگین کپڑے نہیں پہلے جائے وہ نائٹ کلرفل کی کپڑے پہنے پھٹکی لے رنگین اٹریکٹیف قسم کی کپڑے نہ پہنے وہ زیورات نہیں پہنے وہ کاجل نہیں لگائے اور کاجل سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں میک اپ وغیرہ بھی نہ لگائے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہندی نہ لگائے اور یہ کچھ پابلدیاں ہیں جو قرآن مہدیث میں ملتی ہیں اب پابلدیوں میں سے ایک پابلدی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جائے گی چار مہینے دس دن تک جہاں پہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا وہاں پر ہی رہے گی چار مہینے دس دن تک سوائے اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہو جیسے کہ گھر سے نکالا جا رہا ہے کوئی جگائی نہیں ہے یا کوئی گھر کو خالی کرنا لازم ہو گیا ہے کوئی ایسی سیچوئیشن ہو تو الگ بات ہے نہیں نارمل سیچوئیشن ہے تو وہ گھری میں رہے گی لیکن ہمارے ماشرین میں اللہ عنہ اکبر کیا کیا جاتا ہے اس عورت سے کہا جاتا ہے کہ تم کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے تم فون پر بات نہیں کر سکتے عورتوں سے بات نہیں کر سکتے اور اسے چار مہینے دس دن تک ویسی زندگی گزارنے کی طرف دھکا مارا جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں جب باتیں سکھائی گئی اس سے بہت آگے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند کے اندر چاند جب ہو تو چاندنی میں باہر نہیں جا سکتی ہوں حالانکہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ رات تو گھر میں ہی نکالے کبھی کسی عزل کی وجہ سے اگر اسے گھر سے کھار جانا پڑے کوئی کام کے لیے کوئی سیچوئیشن کے لیے کبھی کوئی ڈاکرمنٹ سائن کرنا ہے کوئی چیز کے لیے جا سکتی ہے لیکن رات تو گھر میں گزارے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چپل نہیں پین سکتی وہ ہاں خالی پیر ہی گھومیں گی اور کئی ساری اس طرح کی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں لوگ تو جو صحیح بات ہے وہ اگر کریں تو الحمدلہ کتنا آسان مملہ ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں اپنے محرم سے وہ بات بھی کر سکتی ہے جو اس کے محرم ہے اس سے بات کرنے میں کوئی حرچ نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر وہ مثال کے طور پر کوئی چیز کے لیے اسے جانا پڑے تو جا بھی سکتی ہے لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ شادی نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن تک یہاں تک کہ کوئی پروپوزل نہیں آسکتا کوئی پیغام نہیں آسکتا یہاں تک کہ منگ نہیں ہو سکتی تو چار مہینے دس دن کی یہ لیمٹ ہے آبی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جن کا انتقال ہوا ان کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرنا چاہئے ان کے بارے میں بری باتیں نہیں کرنا چاہئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَا تَسُبُّ الْأَمْوَات جو لوگ مر چکے ہیں انہیں گالیا مت دو انہیں برا بھلا مت کہو فَإِنَّهُمْ قَدْ عَفْدُوْ إِلَا مَا قَدْدَمُ کیونکہ وہ لوگ تو جا چکے جو انہوں نے کیا ان کے بارے میں بری باتیں نہیں کرنا چاہئے ایسے نہیں کرنا چاہئے ایسا ہم حدیث نہ کریں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سنا کہ کسی شخص کار جس کا انتقال ہو گیا تھا جو اس کے بارے میں کچھ برا بول گئے تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَسْكُرُوْ حَلْكَاكُمْ إِلَّا بِ خَيْرِ تمہارے مرنے والوں کا ذکر کرو تو صرف اچھائی ذکر کرو مطلب ان کے بارے میں کچھ کہنا ہو اور یہ صرف اس وقت کے لئے نہیں یہ بات کے لئے بھی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کسی کا ذکر کرنا ہے کہ بھئی فلاں نہیں اب وہ چلا گیا دنیا سے تو مت کرو اس کے بارے میں بری بات کیونکہ چلا گیا نا وہ وہ جہاں جو اپنے نتیجے تک پہنچ گیا وہ اپنے فائنل ریزرڈ کے سامنے ہیں اس کو ہمیں یہ بات کا کرنا چاہئے آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جن کے گھر میں انتقال ہوا وہ لوگ تیاری کرنے لگتے ہیں کھانے کی کہ تدفین کے بعد میں کھانا کھلانا ہوگا اور سب لوگ کھانا کھانے آئیں گی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سنت اس بارے میں اس بارے میں سنت یہ نہیں ہے کہ کھانا کھلا ہو بلکہ سنت ابن ماجہ میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر عدلاؤں کا اعتقال ہو رہا تھا تو جعفر عدلاؤں کے گھر والوں کے تعلق سے کہا اِنَّا آلَ جعفر جعفر کے جو گھر والے ہیں قَدَشَّ غَلُو بِشَانِ مَيِّتِهِن ان کے گھر میں جو میت ہوئی ہے اس کے تعلق سے وہ لوگ بہت اس میں مشہور ہیں معاملے میں پھر آدمی کے گھر میں جب اعتقال ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں کیا بات ہوگی وہ لوگ اس گم میں ہوں گے پریشانی میں ہوں گے قَدَشَّ غَلُو بِشَانِ مَيِّتِهِن فَسْلَهُ لَمُمُتْعَانَ تو ان کے لیے تم لوگ کھانا بناو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانا بنانے سکھایا نہ کہ وہ کھانا بنا کر کے دوسروں کو کھائے بلکہ وہ خود کا کھانا بھی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو ان کے لیے کھانا بنانے سکھایا گیا اب یہاں یہ جو خاص لوگوں میں ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ تطفیم کے بعد لوگ آتے ہیں وہ کھانا کھانا کھانے کے لیے جمعہ ہوتے ہیں اور کھانا جب تب کھلانا ہے تو ابھی سے دیاری کرنی ہوگی ابھی تو انتقال ہوا تو یہ سوشل بھی کیا رکھیں کہ دارو چاول آرڈر کرو کہاں سے وغیرہ بھائی ان کے خلال میں انتقال ہوا ہے کسی کا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس بارے میں اور باتیں ہم آگے دیکھنے والے ہیں آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کچھ اچھا پتا ہے ان کے بارے میں جن کا انتقال ہوا تو ذکر کر لینا اچھی چیز ہے الحمدللہ صحیح بخاری بھی حدیث ہے ایمہ مسلمین جو کوئی مسلمان شہیدہ لہو آر باتوں بھی خیر اس کے لیے چار لوگ خیر والی گواہی دے دیں چار لوگ گواہی دے دیں کہ کتنا اچھا ہمی تھا کتنی اچھی چیز تھی اس کے اندر تو اللہ شخص کو جنت بدا کرے گا تو کوئی اچھی بات پتا ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں مطلب اچھی بات کہہ سکتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللی علیہ وسلم اگر تین لوگ کرے تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب حالكم تین لوگ کرے تو بھی اور پھر صحابہیں پوچھا iens orch Все ہاں دو حوتو بھی تو ہمیں جتنے ہوں ہم لوگ کو اچھی بات لوگ پتا ہے تو کہہ دے تو اچھی چیز اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گلت چیزیں کیا ہوتی ہیں گلت چیز جو ایک شروع ہوتی ہے اور وہ یہ ہے نوہہ کرنا زور زور سے چلانا اللہ بیرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لیسا مننا وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے لیسا مننا مندورم ورخدود جو گالوں کو پیٹے وشق الجیوب اور گریبان کو فارے ودا بداوت جہلیہ اور جہلیت کی پکار پکارے تو جو گالوں کو پیٹے گریبان کو فارے اور جہلیت کی پکار پکارے سیگو خارے کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں یہ شخص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا تانی فی الناس دو چیزیں ہیں لوگوں میں ہما بھی ہم کفر یہ دونوں میں کفر ہے یہ دو چیزوں میں کفر ہے اتان فی الناسب کسی کو ان کی نصب کے تعلق سے اس کو تانا دینا تم لوگ تو یہ لوگ تم لوگ تو یہ لوگ اتان فی الناسب وَالنِيَاحَتُ عَلَى الْمَيِّد اور مَيِّد پر نوحہ کرنا تو یہ نوحہ کرنا کیا ہے یہ کفر ہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے آپ اللہ کی فیصلے کو نہیں مانتے اللہ تعالیم ہے اللہ جانتا ہے کہ اچھا ہے تو اتان فی الناسب اور وَالنِيَاحَا فِي الْمَيِّد یہ ہے ایک بڑی اہم بات اب میرے بھائیوں میں ایک حدیث اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَنِّيحَا عَلَيْهِ يُعَذَبُ بِمَنِّيحَا عَلَيْهِ جو نوحہ کرتا ہے جو لوگ نوحہ کرتے ہیں ان کے نوحہ کرنے کی وجہ سے جس کیلئے وہ لوگ نوحہ کر رہے ہیں اسے عذاب دیا ہیتا ہے اب یہاں کیا بات ہے جس کا انتخال ہوا اب پیچھے والے نوحہ کر رہے ہیں رونا پیٹنا گالو کو مارنا تو اس بات پر اس شخص کو عذاب دیا ہے اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ نوحہ کر رہے ہیں تو اسے کیوں عذاب دیا ہیتا ہے اس بارے میں علماء نے بتایا ہے کہ اگر مان لو اسے پتا تھا ہمارے ہاں سسٹم یہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ نوہا کرتے ہیں اور یا تو اس نے خود کہا تھا کہ ہاں میرے لئے نوہا کرنا یا تو اسے پتا تھا اور پتا ہونے کے باوجود بھی وہ خوش تھا راضی تھا اس نے روکا نہیں کہ میرے لئے نوہا نہیں کرنا اگر آپ سب میں سے ہم سب جو بیٹھے ہیں اگر آپ کو بتایا کہ آپ کی ہم کلچر ہے کہ مرنے کے بعد رونا پیٹنا چلنا یہ سب کرتے ہیں تو ابھی سے وسیعت کرو جب وسیعت کر دیں گے تو خود بچ جائیں گے اور نہیں کریں گے اور کل کوئی اور نوہا کرے گا اور اس نے عذاب مرنے کے بعد ملے گا کہ بھئی کوئی تمہیں لئے نوہا کر رہا ہے اور تمہیں عذاب مل رہا ہے تو یہ بات سمجھانے کے لئے بہت اہم ہوتی ہے جب لوگ رونا پر اتنا چلنا کرتے ہیں اور کسی سے سب ملتے نہیں اور ان کو اس وقت پر اگر یہ بات بل دونا کہ ان کو عذاب دیا جائے گا تمہاری وجہ سے تو لوگوں کو یہ بات زاٹ ٹچ ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے جو بتا سکتے ہیں تو ہم دیکھیں میرے بھائیوں یہ نوہا کرنا چلانا اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالوں کو نہیں بخیرنا یہ بالوں کو بخیرنا یہ کیا ہے یہ بھی ایک نوہا کی شکل ہے کہ بالوں کو کوئی بخیر دے یا کالا لباس پہنے خاص یا اس طرح کی کوئی چیز کرنا جو گم خاص بتانے کے لئے تو یہ چیز بنا کی گئی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا چاہیے بالوں کو بخیرنا پھر نارمل رہو آنکھوں سے آنسو آئے وہ نہیں رک رہے ہم دل میں گم ہو وہ نہیں رک رہے ہیں لیکن یہ دو نا پیٹنا چلانا یہ چیز کیا ہے پھر تقدیر کا فیصلہ اللہ نے فیصلہ کیا اس کا انکار کرنا ہے جیسے لئے اچھا آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے مجید کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس وقت پر بھی لوگ یاسین پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلے بھی اور بعد میں نہیں لیکن وہ حدیث جیسے کہ ہم نے دیکھا سندہ ضعیف ہے ایک اور چیز جو کرتے ہیں لوگ کہ اس وقت پر لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں قرآن کھانی ایک طرف سے ہونے لگتی اسی وقت پر سب لوگ ایک پارہ لے کر پڑھنا شروع کیے پھر ختم ہو گیا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ تدفین کے ٹائم پر لسٹ آتی ہے کہ ہم نے اتنی آیت القرسی پڑھے تھے اتنے قل پڑھے ہیں قرآن اتنے پارہ پڑھ لیے تو لسٹ آ رہی ہیں کیوں لسٹ آ رہی ہیں تاکہ دفن کرنے کرتے وقت ایسا بھی دکھا گیا ہے کہ ایک لسٹ دال لیتے ہیں تاکہ پریشتہ جب آئے بس تم مالوں پڑھے کہ اچھا اچھا یہ سب پڑھا گیا ہے لیکن صحیح بات کیا ہے کہ یہ سب سے نیک سب سے صالح سب سے اچھے کون لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے صحابہ اکرام تھے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں نہیں پتا ہو اور ہمیں بتا چل گیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ قرآن پڑھو ختم کرو اور اسے بکشو یہ بکشنے کا جو کنسپ پہنا می بھائیوں ہمارے معاشرے میں جو بہت عام چل رہا ہے وہ قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں مل رہا ہے کہ پڑھ کے بکشو تو بکشنا پڑھ رہا ہو آپ پڑھ رہا ہو یہ بکشنے کی بات قرآن و حدیث میں ہونی چاہیتی ایسا نہیں ہے کہیں پڑھ بھی تو لوگ بولتے ہیں یہ بکش نہیں سکتے ہیں آیتوں کرسی پڑھ کے بکش نہیں سکتے ہیں ہم لوگ قل پڑھ کے جماعت دور کے بکش نہیں سکتے ہیں تو ہم لوگ کرے تو کیا کرے تو دعا کرو اللہ سے دعا کرو ان کے لئے تو دعا کرنا تو ہمیں ملتا ہے دعا کریں تو صرف کیوں سمجھتے ہیں اسے یہ بہت بڑی چیز ہے دعا یہ فری میں ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کم ہے اس کی لئے بہت بڑی ہے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بات اس میں بہت سے اور چیزیں چلتی ہیں جیسے مثال کے طور پر اب وہ بیوی جو رو رہی ہے گم میں ہے اب اس کو لوگ بولتے ہیں کہ محر ماف کرو ہاں محر ماف کرو اس کا اب وہ محر ماف کرو کا کنسپ کیا ہے کہ لوگ عام طور پر محر کئی جمعوں پر یہ کامل بات ہوتی ہے کہ محر ادا نہیں کرنے اور محر ادا کرنے کے بعد جب یہ وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی جاتا اور وہ بیوی رو رہی ہے اسے کہتے ہیں محر ماف کرو تو محر ماف کرنا یہ جو سسٹم ہے یہ کیا بات ہے بھئی اگر کوئی صاحب استدارت ہے اس کے پاس مال ہے بیسا ہے تو ماف کرنے کیوں بول رہے ہو ادا کرو جو محر باقی ہے وہ ادا کرو عجیب بات تب بن جاتی جس کسی نے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ادا کر چکے ہیں تو بھی لوگ ماف کرانے جاتے ہیں بھئی یہ ادا کر چکا ہے محر پھر بھی لوگ بتے ہیں نہیں ماف کر دو پھر کچھ لوگ بتے ہیں ماں کا دودھ ماف کر دو تو یہ ماں کا دودھ ماف کر دو یہ کیا ہے ماں کو کہتے ہیں کہ ماں دودھ کا حق ماف کرے تو یہ سب چیزیں قرآن آبی سے نہیں ملتی اور اس طرح سے کئی ساری چیزیں چلتی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ہم نے دو مرحلے دو سٹیجز دیکھیں یہاں تک آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں پھر ہم تھرد سٹیج پر بڑھ رہے ہیں جو ہے گسر ذرا چیزیں یہاں جمع کریں جی کسی ہو پوچھ سوال یہاں تک پوچھنا ہے تو بس میں دو تین رنٹ دے رہا ہوں بیک بھرہ میں بیک بھرہ چیزیں بھائی ہوں جی ہاں پتہ ہی میں دو رہا دوں ہاں کا سوال میں روپ سر کو میں آسپیٹر میں کام کرنا ہوں تو ہمیں آسپیٹر دیکھنے کو جتا ہے کہ کراہ سے کو باکچوری پر رکھتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ ڈیلے میں کیا بارنا ہوتا ہے بھائیٹر اور اس کا حصر اکنل کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ہسپیٹر سے یہ طرح پٹا پٹ ہمیں مشکل کرتے ہیں جی بہت اہم بات اپنے سوال بچھو میرے بھائیوں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہسپیٹر ہے یا کہیں کوئی گوروین کی کاروائی ہوتی ہے کوئی تطفیم کی کاروائی ہوتی ہے پیپرز ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ سب کاروائی پوری کرنے کے لئے آدمی کو لگانا چاہیے فیملی میمبرز وہ لوگ ہیں تو بھائی جذبے والے لوگ ہیں ان کو بھیجنا چاہیے کہ جاؤ یہ لکیمنٹ کا کپلیٹ کرو کوئی جائے وہ قبرستان میں تیاری کرے گا وہاں جا کے ریجسٹریشن دینا ہوگا وہاں پہ جا کے کپل تیار کرانی ہوگی ہے ایسے بہت ساری جو طرح تیاریاں ہیں وہ ہونا شروع کرنا چاہیے ایک اور ہسپیٹل سے بات دھیان میں آئی تو پوس مارٹن کو جتنا ہو سکے ہمیں آوائیڈ کرانے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر العظم المیدی کا قصر ہی حیاء کہ کسی مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسے لیے جسے زندہ کی ہڈیاں توڑنا زندہ کی ہڈیاں توڑنا کیسا ہے ویسے لیے مردوں کی ہڈیاں توڑنا تو ہم جتنا کہ ہو سکے اپنے ہم تک کوشش کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر بلکہ یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے جو دوسرے آلٹرنیٹ سسٹم ہے جس سے وہی ریزرٹ مل سکتا ہے جو سکین بغیرہ یہ جو سسٹمز ہیں دوسرے تو وہ سسٹمز کے ذریعے ہو ایسی کوشش ہمیں کرانا چاہیے جو جو کنٹریز میں ہو وہاں پر ہمیں جہاں طاقت ہیں اور بتائیے اچھا ایک بہت اہم مشہور بار میں ذہن میں آگئی وہ یہ کہ لوگ اس وقت پر اگر بیوی ہے تو کہتے ہیں کہ شوہر کو نہیں دیکھ سکتے وہ ابھی تمہارے لئے نامحرم ہو گیا وہ نامحرم ہو گیا اور مرد کو کہتے ہیں کہ تمہارے بیوی کو اب تم نہیں دیکھ سکتے اب جس زندگی بھر بیوی شوہر ہو کر زندگی گزارے اور اس وقت پر بلتے ہیں نامحرم ہو گیا اس کا بہت ہی سٹرونگ جواب آنے والا ہے اگلے پوائنٹ میں ہم جب مسل کے بارے میں دیکھیں گے فرس پوائنٹ میں اس کا جواب آئے گا میرا سوال یہ ہے آخر مہین کرنے کے بارے میں اگر کچھ رشتدار ہوتے بیٹے ہو یا رشتدار جو آنا چاہیں گے ایک پر ایک دوسرے کلکے سے آنا چاہیں گے یا دوسرے گاؤں سے آنا چاہیں گے اس میں کیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے ڈونیشن آف آرگنس مردے کے بارے دونیشن آف آرگنس سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے تو آرگنس ہے اگر دونیشن آف آرگنس اگر الاوٹ نہیں ہے اگر دونیشن آف آرگنس کے تعلو سے علماء کے فتوے ہیں اگر کمرشل ہی نہیں کیا گیا ہے اور اس کے کئی ساری چیزیں ہیں اس کے کئی سارے بینیفٹس بھی ہیں وہ ٹاپک ایک الگ ٹاپک ہیں ہم کبھی اور کھیں گے انشاءاللہ اور جہاں تک کسی فیملی میمبر کے لیے لیٹ کرنا اور ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ باڈی سرنے لگتی ہے باڈی میں جیسے سمیل آنے لگ شروع ہو جاتی ہے اور لوگ ڈلے کر رہے ہیں کہ وہاں سے فوراں سے آ رہا ہے تو یہ سب باتیں ہیں جو دیکھنا چاہیے ہمیں اس میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اہود کے مدان میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے حکم دیا جب انہیں ایسا ہوا کہ چند کی فیملیز ان کی جسموں کو باڈیز کو لے کر مدینہ پہنچ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں پہ انتقال ہوا وہیں پہ دفن کریں تو حانکہ اس تعلق سے علماء میں اختلاف ہے کچھ علماء اجازت بھی دیتے ہیں کہ نہیں لے جایا جا سکتا ہے دوسرے ایک جگہ سے دوسری جواب متقل کیا جا سکتا ہے لیکن کئی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شہر میں انتقال ہوا اسی کے قبرستان میں دفن کر رہے ہیں تو دعا تو کہیں سے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ دعا کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے بھی امکان آتے ہیں لیکن تاخیر زیادہ نہیں کرنا چاہیے اگر تھوڑی سی دیر میں آ سکتے ہیں تو حکمت کے مطابق کر لیں اس وقت میں کوئی آپ جی ہاں وہ ہم اگلے پانٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ چھیک ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں ہم تھرڈ سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو ہے غسل اور میرے بھائیوں میں یہاں بیٹھ کر کے اگر تھیاری کی طور پر آپ کو غسل کا طریقہ بتا دوں کہ غسل میں ایسے کرنا ہے پھر ایسے کرنا ہے تو وہ بات اتنا زیادہ ذہن میں یاد نہیں رہی گی جتنا کہ یہ پریکٹیکل ہوتا لیکن پریکٹیکل کرنے کے لیے ہمیں کوئی مہیت چاہیے اور مہیت تو ظاہر سے بات ہے یہاں کوئی موجود نہیں تو پھر کوئی زندہ انسان ہی اگر آ جائے اور ہم سب کے ساتھ یہ تعاون کریں کہ میں تیار ہوں تو یہاں یہ ٹیبل لگتا ہے مصبوط کوئی ہلکا فرکا کوئی انسانت ہو جائے گا اسی ٹیبل پر میں آپ کو یہی پر دیمانسٹریشن کر دوں گا لیکن جیسے ہوتا ہے میں ایک وارننگ بیفور دیک کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے وہ کم سے کم دل کا مصبوط ہو کیونکہ ایسا بھی ہو چکا ہے میں نے کہیں پر دیمانسٹریشن کرتے وقت کسی کو لیا اور سمجھایا اور بان میں جا کر وہ مجھے ملا بھلے اس کے بعد ایک مہینے تک مجھے نین نہیں آئے گا تو زد سمجھ کے آئے انشاءاللہ جو بھی دل کا مضبوط ہو تھوڑا وہ آ سکتے ہیں آجے گے میں ایک وارس تک میں ایک وارس تک ہاں ہاں خیر کے بعد ہاں جو سوال ہمارا پینڈنگ تھا وہ یہ تھا کہ کیا حزبن وائف کو اور وائف بی بی شوہر کو کیا حسن دے سکتی ہیں تو ہم دیتے ہیں اس بارے میں حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1465 اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ قرآنہ سے فرمایا لاؤ بنتی قبلی اگر تم ان سے پہلے مر رہے لَقَصَرْتُكِ مَنْ تُبھی مصل دوں گا وہ قفل تکی میں قفل پہناؤں گا فرما قُن تُو علیہ کی اور میں تو حیزن ناسی نماز کروں گا پڑھاؤں گا تو ہم کیا بیک رہے ہیں کہ یہاں پر وہاں سے دلیل ہے کہ شوہر بی 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 کیا وہ مصل دے سکتا ہے کیونکہ کلر کٹ حدیث موجود ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی 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 شوہر کو دے سکتی ہے جیسے امہ حتم مومنیم کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر جو بعد میں ہوا وہ ہمیں اگر پہلے سے پتا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غصر نہیں دیتا سواب کی بی بی بیوں کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اسمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابوباق رضی اللہ عنہ کو غصر دیا اور اگر رضی اللہ عنہ کے طالب سے آتا ہے کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غصر دیا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ شوہر اور بی 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 کو اسے کہ نام احرم بن گئے تو یہاں تو عصر کی بات ہے اور وہ بھی ہمیں عویز ملتی ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اگر آپ اپنی شوہر یا بی بی کو عصر دینے کے طالب سے سوچ رہے ہیں تو ویٹ بھی دیکھ کر کے سوچو کیونکہ اٹھانا نہیں چاہیے اٹھا پاؤ اور اکیر احمدل کر پاؤ تو وہ بارہ نہیں تو سوچنا مشکل ہے تو چلی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کسی کا انتخاب ہوا چشنو آتا دیجئے ہاں اور آنکھیں بد کر دیجئے اور ہاتھ ایسے ہو تو سیدھا رکھ دی ہمیں پاؤں بھی ہمیں اس طرح سے سیدھا کر دیا کیونکہ بعد پر جا کر باٹی اکڑے بھی تب نہیں کر پائیں گے اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غصر کا کیا طریقہ ہے میرے بھائیوں بہت ایسی طریقہ ہے لیکن غصر دینے سے پہلے ایک لسٹ ہے چیزوں کی وہ چیزیں آپ کے پاس تیار ہونے ہی چاہیے تاکہ ناس پہ پہ بار میں آپ دھون رہے ہیں ایسا نہ ہو جائے سمپل سے آپ کومن سنس سے یاد کر یاد کریں جو آسانی سے یاد ہو سکتا ہے ہمیں ایک بکٹ چاہیے مد کے ساتھ بکٹ چاہیے مد کے ساتھ بھئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے دو ہندوز ہیں ہمارے پاس آتنا کیا ہے احسن اور آتنا ہنزول ہے آتنا کیا ہے جاری جاری تو مرزول بھائی اور آسان بھائی موجود ہیں دیکھئے گرم پانی چاہیے ہوتا ہے اور ایک بارڈی سے تاں نہیں ہوگا اگر دو سے تین بارڈی ہے کہ پیچھے کی بارڈی ریڈی ہو رہی ہے تو اتنا فاسٹر سپیگ میں ہمارے کام ہونے لگتا ہے تو ہمیں بارڈی چاہیے مک چاہیے اس کے علاوہ گلپس اس کے علاوہ نا گلپس چاہیے اور ہمیں کیچی چاہیے کیچی کیوں کیچی کیوں ہاں چاہیے ایسا اپنے کپڑا جو ہاتھ میں ڈپیٹ سکیں یا ہاتھ میں گلپس پہلی آپ نے لیکن اس کے علاوہ یہ فولڈ کر کے آپ کی ہاتھ میں رہیں کیوں کیونکہ جب کسر دیں گے اس وقت پر ان کی بارڈی کو دھونے والوں کا ہاتھ ڈائریکٹس کے تچنی ہونی چاہیے مطلب اس اعتبار سے ایک اچھی چیز ہے تو اس اعتبار سے یہ بیچ میں کپڑا رہتا ہے تو کوئی بھی انوف نسم کا کپڑا ہو کوئی بھی کپڑا ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں مزید اور کیا ہم کریں کہ ہمیں اور چاہیے ہمیں چاہیے کپن کی تین چادریں کپن کی تین چادریں گڑی رکھی ہمیں باریوں کپن کے طالب سے آپ کو بہت افسوس والی بات بولنا چاہتا ہوں کہ کپن کے طالب سے بہت کپلت ہمیں معاشرے میں پائی جائے پتلا کپڑا کپڑا ہوتا ہے حالانکہ ہونا چاہیے اچھا تھنک کپڑا ہونا چاہی ہاتھ ادھر رکھو تو ہاتھ نہیں بکھے ایسا نہیں کہ کوئی بہت بھاری قسم کا پپڑا لیکن ایسا کم سے میں ملتا ہوں کہ اچھا ہو جسے کہ جسم کا ظاہر نہ ہو جسم کا جسم کا ظاہر نہ ہو تو ہمارے پاس کپن کے طور پر کچھ چادریں ہیں یہ موجود ہے ہمارے پاس تین کپن کی چادروں کے علاوہ تین کپن کی چادریں ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس مزید کم سے کم دو سے تین اور ایکسٹرا چادریں رکھی ہیں کیوں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی مجبور ہی ہو تو اس سے کمیں بھی معنی چھو جاتا ہے لیکن ایک ہے کہ اگر آسانی ہو تو اس طرح سے ہم آسانی سے گسل دے سکتے ہیں اور اگر آپ سب دیکھیں گے انشاءاللہ آپ سب خود بھی کر سکتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ تو دو تین ایکسٹرا چادریں ہوں اس کا کیا مقصد ہے وہاں دیکھنے والے اس کے علاوہ دسمت ہیں ایک دسمت ہونا چاہیے اور یہ چند باتیں ہیں باقی اور کوئی چیز ہمیں دیکھ لیں آگے تو سٹارٹ کرتے ہیں انکیوں پر ایک چادر ہے اوروٹی جیسے میں نے بتایا تھا انتخاب کی بات کیا رہنا چاہیے چادر دار دینا چاہیے چادر چادر ہے یہ کفر والی چادر نہیں ہے یہ دوسری چادر ہے نارکل چادر ہے اچھے یہ جو چادر ہے اس کے اندر میں نے ایک پروپلپ دیکھا وہ یہ ہے اور ہمیں یہ بات خیال کرنا چاہیے سطرہ رہو کا کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کی پردہ موشی کر رہے سطرہ رہو کے اندر یہ بھی ہے کبھی جسم کا کوئی این دیکھنے مکتا ہے کبھی کوئی چیز پتا چل جاتی کہ اس کا سکھ نہیں کرنا چی کچھ ہے کہ مجھے بھی یہ دیکھا وہ فران کا ایسا کھا ویسے کوئی بات نہیں کہنا چاہیے اور اسی وجہ سے ایک غصر دینے میں جب گھر والے ہو نشیددار ہو قریبی نشیددار ہو جن کے دن میں فیلنگز ہیں ان کے لیے تو وہ سب سے بیس لوگ ہوتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی کا انتقال ہو تو غصار کو ٹھنے ہوتے ہیں اور وہ جو پروفیشنل میسے کی دس سال ہوتے ہیں وہ بہت رخ ہو جاتے ہیں کیونکہ بار بار جو بار جو کنٹینیو سے لوگ دھو دھو کرنا لوگ کسی کوسو دے رہا ہوں تو میں یہاں پریڑنی نہیں کر سکتا ہوں اور اس کی پریڑنی نہیں کر سکتا ہوں ایک بار ایسا ہوا کہ کہیں کسی کا انتقال ہوا تو جھنے لگے اور اس دس سال ملا تو اس نے کہا کہ مجھے ان بدتیں نہیں چھے تو اس نے کہا میں تمہیں تمہاری ساتھ سکتوں پر اوکار بیدتوں کے ساتھ چیئے تو بیدتوں کے ساتھ زیادہ بیدت چیئے تو زیادہ بیدت کا علم پرائس ہے کم بیدت چیئے تو کم بیدت اور اگر تو قرآن سنے تو چلے ہوا رہے ہو بیدت بینا بیدت کی چیئے تو تمہیں تمہارے ساتھ سمیں کر کے دوں لیکن جو شخص بیدت کو غلط ہی سمجھتا ہے وہ کیوں بچے گا وہ خود چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بیدت ہی کرے گا اور اسی وجہ سے بہت سنوری ہے کہ ہم لوگ اس بات کا خیال دکھیں تو چلے ہی آگے دیکھا اچھا ایک اور چیز ہے جو نورمالی ٹرینین کے اندر نہیں بتا رہ جاتا ہے لیکن میں نے ٹریکٹیٹل کئی تجھے میں محسوس کیا کہ وہاں کام کی چیز ہوتے دی یہ اپرل ہے کیوں؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بسط دیتے ہیں تو تھوڑے چھٹے ہوتے ہی کچھ نہ کچھ چھٹے ہوتے ہیں اب جب جنازی نماز ہوگی تو پپڑے وغیرہ دھو بھر میں جانے کا موقع نہیں بدل بھر میں جانے کا اکثر موقع نہیں ہوتا ہے کہ وہی کپڑ میں جاتے ہیں تو تھوڑا اچھا رہتا ہے اگر کوئی اپرل وغیرہ مل جائے پہن لیں آپ پھٹوں کی سمتے لیے تو اچھا رہتا ہے کہ کچھ چیٹے وغیرہ اگر اگر اٹھتے ہیں تو بھی کوئی بھی کرتے ہیں چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہنی چاہتا ہے اپنے جمعہ کے دن کو یاد کرو دیکھیں جمعہ کے دن کیا ہم کرتے ہیں تقریباً ویسے ہی ہماری سیکونس سے دے ہوئیں گے سب سے پہلے تو کپڑے اتارنا ہے اب کپڑے اتارنے میں کیچی موجود ہے کیچی بھیجے اب یہ جو آپ کٹ کریں گے تو کٹ کرتے ٹائم پر آپ کو خیال رکھنا ہے خیال یہ رکھنا ہے کہ ان کا جسم ظاہر نہیں ہونا چاہیے یہ بات کا پورا خیال رکھنا ہے اور ساتھ میں کام بھی ہو جائے اب ہم تو کٹ کریں گے نہیں کرٹکل طور پر اسیوں کرتے ہیں کہ کٹیں کریں ایک فرسی طور پر یہ کپڑے ابھی نکھائیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا فرس سٹیج اچھا میں نے یہ تاول اس لئے منگایا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ ایک تاول کی طرح کی چیز اگر رہیں تو تاول یہ تاول نہیں ہوتا ہے یہ تاول نہیں ہوتا ہے تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے تو مردوں کا سطر ناو سے گھٹنوں تک ہے کم سے کم ناو سے گھٹنے تک کورڈ ہو رہا ہے وہ خیال رکھنا چاہیے تو یہ اچھا رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے اگر ایکسٹرا رکھنا ہے ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں نہیں رکھنا ہے تو نہیں یہ ہم نے اس طرح سے رکھتا ہے کورڈ رکھنا ہے کورڈ رکھ سکتے ہیں پانی گرم ہو گرم میں میں نے کوئی جوہاں پہ دکھایا کہ اتنا عبادتا ہوا پانی اے بھائی اتنا عبادتا ہوا پانی جسم کا ذتخال ہو گیا تو وہ عبادتے پانی کا ٹریٹمنٹ یوں کر رہے ہیں گرم ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ علاقہ رسول صلیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کی بیٹی کا انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا اور صحابیہ بتاتی ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر جو انہیں ٹرین میں باتیں کہی صحیح مخاربی حدیث ہے وہ حدیثیں ہمارے لئے بہت اہم رہنگو مائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن سِنَّا اِن سِنَّا اَن سَلَاسًا اَوَ خَمْسَنِ اَو اَكْسَرَ مِنزَان لِكَا اِن رَائَتٌ نَادَا لِكَا انہیں تین بار غصول دو پانچ بار غصول دو صحیح کے بار میں اوہ صحبہ جاتا ہے سات بار قسل دو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے ان کو بہت سے ضرورت اور بالمائی والصدر پانی سے اور بیری کے پتوں سے تو بیری کے پتے میں مل سکتے ہیں تو پانی کے اندر دالیں گے پانی جب گرموں سے بیری کے پتے دالتے ہیں تو بیری کے پتہ کیا ہے سابن جیسا کام کر دیں وَجْعَلْنَ فِي الْآَخِلَتِ كَافُورَنْ اَوْشَيْحِنَ الْكَافُورُ آخری بار میں تھوڑا کافور دالو وہ کیسے ہوں ہم لاس مسل میں دیکھیں گے تو پانی گرم ہے گرم کے اندر بیری کے پتے دا کے ہو گیا نہیں ہوں گرم رہے بیری کے پتے ہیں سابن جیسا کام کر دیں کوئی بھی سابن ہو سپورس کے سابن ہے تو جو بھی سابن ہو ہم تو سابن سے کریں گے لے ٹوکی ہم اگر مانگیجے جمعہ کا دن ہے ہم مسل کر کے جمعہ کے لئے تیار ہونا چاہتے ہیں تو مجھے آپ بتائیے آپ ٹوائلٹ پہلے جائیں گے ایک مسل مطلب آپ گلازت کر رہے جسم پر وہ اسے پہلے سابن کریں نہیں کہ باگ میں ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جسم کے اندر سے گلازت ہو وہ نکل جائے اب کیا ہوتا ہے کہ جب انتقال ہوتا ایک انسان کا ہو سکتا ہے کئی گھنٹوں سے ٹوائلٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے بشاپا خانہ اندر ہی ہے موجود تو وہ چیز کبھی بھی خارج ہو سکتی جسم کی جو مسلز ہوتے ہیں جو روکتے ہیں وہ مسلز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ انسان کا جسم انتقال ہو چکا ہے تو یہ چیز انسان کی قابل کے باہر کی چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں یہ چیز ایسی ہے کہ ایک انسان ہر انسان کو بزرنا ہے کوئی نہیں نہ سوچیں یہ کیا ہے بھئی آپ کیا بھی یہ نام کا ہے ہمارا سب کا ارمان میں ہم سب انسان ہیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرس ٹیج کپڑے لگا چکے ہیں چاندر اوپا لگ چکے ہیں اب ہمیں جو غلاثت اگر ہے موجود تو اسے خارج کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا تھوڑا سا آپ اٹھائیں اوپر کیونکہ آپ اتنا کریں جی تھوڑا سا اٹھائیں کبھی کوئی ایک سے دولوں کو بھی دولوں پڑتی ہیں جی چلی آپ یہ دیکھیں کوئی والیٹیاں ہو نہیں جی اب یہاں پر آپ خارج کرنے کے میں آپ کو دو طریقے رضا رہا ہوں ایک ہوتا ہے کہ ہاتھ ایسے رہ پھٹ تھوڑا سا سائٹ پہنے یہ تھوڑا کوپریٹیو پہنے لیکن ہاتھ پہ پیسا نہیں ہوتا ہے اور آگے نہیں تو کیسے خارج کرنا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ جو اس طرح سے بڑھ کر ہاں بس اٹھائیں آپ اتنا ہو ہاں 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 وود ہم ہم وود رہا ہوں بس 煮 تو پانی دالتے رہی ہیں اس سب پانی دائیں کیسے داریں گے؟ اوپر سے نہیں جانے ملکہ نہیں دیکھا ہوں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اوپر سے دار رہے ہیں تھوڑا اٹھا کے داریں گے لیکن زیادہ بھی نہیں تھوڑا اور یہاں بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ کچھ لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ عرف کرتے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں ضرور تھوڑا کر لیتے ہیں ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا background بھی دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے تقریباً ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے میں یہ کو بسم دے رہا تھا وہ ان کا medical problem تھا یہ یہاں ہو گیا اتنا کہ یہ رکچہ رہنے کا چانچ تھا تو اس کے لئے تھوڑی pressure بہا سکتے ہیں کچھ ایک کا دو ہو جائے پروپل ہو جائے تو کبھی وہاں جیتے بھی کرنا ہوتا ہے medical history وغیرہ معلوم بھی کر دینا چاہیے کچھ problem تو نہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہو گیا ایک stage دلازل کھالیچ کرنا اور دھوڑنا اب اس کے اندر آپ ایسا کریئے یہاں ہیئے تھوڑا اسا ادھر ہاتھ رکھیں ادھر دونہ ہاتھ رکھیں دونہ ہاتھ رکھیں تھوڑا اٹھائیں آپ وہاں سے پانی دالیں اس طرح سے جی تو یہاں پانی دال کر پھر وہاں سے آپ کریں چھوڑی ایسے ہاتھ رکھیں یہاں سے پانی دالیں پانی دال کریں چھوڑی پانی دال ٹğDY ہم اللہ کچھ دیں سپسوڑا سپسوڑی آگے سے اور پیچھے سے پیچھے کیسے کریں گے میں نے آپ کو بتایا گے دونوں ہاتھ سے یہاں پکڑ کر کے اس طرح سے ٹرن کریں گے یہاں سے اس طرف پہاں سے اس طرف اور کر کے آگے پیچھے واش کریں گے یہ سٹیج ہو گیا سوش اب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدا نا وہ عورتیں تھیں تو ابدا نا بھی میاں میں نہیں ہاں وہ موادیں بدوئیں میں ہاں سیدھی جانب سے شروع کرنا اور وضو کے آزا سے شروع کرنا تو اب ہم وضو کے آزا سے شروع کریں وہ وضو وہاں سے شروع کرتے ہیں ہاتھوں سے تو آئیے ہاتھ کو ہاتھ دونے پانی لئے جی یہ وہاں سے سیدھا 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 ہاں دیکھیں تھوڑا سائد سے کریں تو یہ ہاتھ دھو ہے کہاں سے اتنا اسی وجہ سے دو لوگ تو اس سے سر سے چھتے ہے تو ایکtimerیں وہاں سے دھو رہا ہوں ایکorroгли ہوا تو آپ دھولئی ہے ہاتھ دھولئے پر کار بھرتے بتائیے ک estratég کنگ کنگ کیا کرتے ہو تو روئی جی بعض روئی صرف کیا کر مقص Is کی اور زیادة اور زیادة اور بس میکی گیرہ بھی گیرہ کرکے خوٹوں کو ایسی پوچھی پوچھی اسے پوچھ گیا کرکے دس بین میں دا گیا دس بین میں دا گیا اور ملی لیشن کولی کا لگتا ہے ناک صاحب تو کولی کا ناک میں روی سے بس ایسے کین کریں گا میں نے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں کسی پروفیشنل کا صاحب کو میں نے دیکھا تھا اس نے اتنا رمبہ بنایا اور ناک میں بلکہ در تک آیا تو اتنا بھی گناہی ضرور نہیں تھوڑا سا بھی آپ نے کریں دلائم پرکے تھوڑا سا پوچھ گیا ایک سا بھی زیادہ بھی لیسکتے ہیں اور بھی لیسکتے ہیں تو ہم نے کلی کی تعلیشت دیکھ لیا ناک کی تعلیشت دیکھ لیا ایک سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں بلکہ کر لیں دال دیا اپنے گز میں ابھی ابھی چہرہ دھونا ہے چہرہ دھو نہیں کر پانی لے کر دال کر چہرہ دھولیجی آنکھوں میں اگر یہاں پانی جنے گا تو اس کو ساید پھلکا سکتے ہیں تو دھولیجی چہرہ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے جب ملی انسان میں ہوتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں اسے پرنگ نہیں کر جاتی ہے اسی وجہ سے آپ ابھی دھیان سے سن کر کر دیجئے بہت ایسی کو تو شیل نہیں وہ آپ جو جمعہ کا شیل ہے تقریباً کوئی شیل رہے گا ہاتھ دھونا ہے سیدھا ہاتھ پہلے بزو کرتے ہیں تقریباً بزو ہی اس سے پھر ایک کلی نہیں کر سکتا ہے ایسے یہی پہ رکھے رکھے کریں اٹھا کریں یہی پہ رکھے رکھے اوپر نیچے سے کر دیجئے آپیں پھر یہاں کریں ایسی کر دیجئے دھولی ابھی سر کا مسا ہوتا ہے مسا کر دیجئے پھر پاک دھولیجئے وہ موادی مدھا مدھا مسا کی آزا سے ہم نے مسا کی آزا سے شروع کیا ہم نے مسا کی آزا دھولی اب کیا کرنا ہے آپ سرد ہوئیں گے سابن دیکھا کائیں سابن اچھا اس کے لئے عام طرق جو ہوتے ہیں باڈی کا سوپ سابن سر بھی نہیں استماع کیا شیمپو ہوتا ہے لیکن امکہ تو اتقال ہو گیا اسی وجہ سے جسم کا سابن وہی استماع کیا ہے کوئی عرق شاہ کوئی اس وقت میں نے دیکھا بھی تو سابن لے کر پانی لے کر اچھے سے سابن لگا دیا اور دو ستیں اچھا اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جسم کے پر سابن لگانے تو جسم کے پر سابن لگانے میں رائٹ سائے سے شروع کریں گے آپ رائٹ سائے سے لگائیں جسم پر سابن لگائیں گے آپ گلوز پہنے ہوئے اور کپڑا بھی ہاتھ میں دے لیں گے کبھی ضرورت ہوتا ہو اور اتر وائز نارمن جسم ہے تو سابن کو ڈائر ٹی 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 اپلایا کر سکتے ہیں گلوز پہنے ہوئی ہیں تو انہی کا پورے جسم پر سابن لگائیں پھر آپ اٹھائیے تھوڑا یہاں سے اٹھائیے آپ ستار کا خیال لگتے ہوئے کیونکہ صرف غسل نہیں غسل کے ساتھ پردہ کوشی کرنا بہت ضروری یہ کہا کہ پیچھا پر سوک لگائیں دورانیچے لگائیں ٹھیک آپ دیجئے یہاں پر اٹھائیے پک اٹھائیے پہنے کیونکہ سار پہنے qui پر کے اٹھائی say سابن لوگا لگائیں اب باغ اٹھائنے اٹھیو دو آگے پیچھے سابن لوگ tay soul جسねぇ اب پانی لے کر واش کریں پانی داری سابر لگ چکا ہے صرف دھونا ہے پانی لے کر ویسی ہی کسی دھونا ہے جیسے ناروز دھو دے ہاں آپ لے کے دھونا شروع کریے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ حدیث میں آتے ہیں تین بار تو تین کیسے ہوا؟ کیسے کانٹنگ کرتے ہیں؟ یہ ایک ہے سیدھی جانے کی اور یہ لیفت میں لائے دو ہوا رائے اور لیفت میں لائے دو ہوا ہے کہ ایک ہوا؟ ایک ہوا جیسے جسے کانٹنگ ہونا ہے ایک ہے ہوا ہوا گیا اور ہم دیکھوائیں کہ آخری بار ہمارا ہم دھو رہے نارمل ہی تیسری بار ہی آخری بار innate انلیس کبھی ایسا کو آفتا ہے کہ اس لیفت میں تو اب برنا چاہرہ جسے گلاس جسurdない گئے تو پانچ ہو جائے گا اس نورمل میں تلی نام فینش کرتے ہیں کافر کا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کافر ایجاز بیلی یہ کافر ہے دیکھیں کافر کچھ ہوتا ہے آپ نے دیکھو ابا جناسی کے سیٹ میں آتا ہے کافر اور کافر کے اندر پائی سفید ہوتا ہے اس کی جو سمیل ہوتی ہے ہم لوگ وہ کوکروچ کے لئے گولز اس مال کرتے ہیں وہ بات نہیں ہے ہمیں اس کی وہ الگ ہے جو جنازے پہ آتا ہے وہ کافر ہوتا ہے جس کو دماتے پریس کرتے ہیں تو وہ بھوسا ہو رہتا ہے تو پانی لائی حدیث کے الفاظ کیا ہے وَجَأَلْنَا فِلْآخِرَتِي كَافُورَ آخری بار میں کافر دالوں اور شئیر ملن کافر یا کافر تو کافر کا کچھ حصہ دالا ہے تو اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ وہ کافر جو دالنا ہے وہ جسم کے اوپر دالنا ہے بات میں کچھ علماء ایسا ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کے الفاظ یہ ہے فِلْآخِرَتِي كَافُورَ آخری بار میں تو آخری بار بھی زیادہ مضبوط بات دکھ رہی ہے اللہ وہ عالم اچھا کافر ایسا نہیں ہے کہ پانی میں ملاؤں گے تو کھل جائے گا وہ مکس نہیں ہوتا ہے لیکن وہ squeeze کر کے اس میں دال دیا پانی میں آخری بار جو آپ دھوئیں گے تو جسم میں جو پانی دالیں گے تو پانی کے ساتھ ساتھ کافر بھی جسم پر آ جائے گا کافر بھی جسم پر آ جائے گا اس میں ایک حکمت ہے اللہ عالم اگران اس بارے میں بہت ساری فوائد اس کے بہت سارے فوائد بتائیں بیریفٹس بتائیں تو آخری بار میں کافر کے ساتھ کافر سمجھ گئے بہت آسان ہے مکافر آپ جنازے کا سیکٹ لیں گے کبرستان سے تو اس میں کافر ساتھ میں آتا ہے تو کافر کے ساتھ اب کافر کے ساتھ last time ہم کر چکے ہیں اب کیا کریں گے جسم کو پوچھنا ہے پوچھنے کے لئے مان دیجئے ہمارے پاس یہ تعاول ہے تو آپ یہ تین بار ہو چکے ہیں دیکھیں میں repeat کر رہا ہوں پہلی بار میں سیدھی جاند ہوئے لیفت سائیڈ ہوئے لیفت سائیڈ ہوئے یہ ہو گیا ایک پھر رائٹ اور لیفت سائیڈ ہوئے دو پھر تیسری بار میں پانی میں کافر ڈالیں کافر ڈال کر کافر کے ساتھ میں دھو رہے ہیں تو یہ ہو گیا تین ایک دو تین اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو تیسری بار ہم نے تھوڑی اب بسر مکمل ہو گیا ہے اب بسر مکمل ہو گیا الحمدللہ اب ہم کیا کریں کہ جسم کو پوچھیں پوچھیں تو جو تعاول موجود ہے اپنے پاس اچھے یہ چادر گئی سکھی ہے گئی ہے گئی اس کا کیا کریں گے میں بتا رہا ہوں پہلے ہم پوچھیں ہم نے ہم نے جسم کو پوچھیں پوچھنے کے بعد میں جسم کو پوچھنے کے بعد میں اب کوئی سکھی چادر بنا کوئی کہاں تھا کہ اچھرا چادریں ہونی چاہتی ہیں تو ایک ہم نے یہاں استعمال کر لی یہ سکھی ہوئی چادر ہے پکڑی آپ کیوں نہ پکڑی مکی وہاں سے آئی ہیں آپ وہاں ہی ہیں آپ یہاں ہی ہیں آپ اس طرح پڑی آپ اس طرح پڑی اس کے اوپر مت آئی ہیں آپ نیچے سکھی چلو یہ سوخہ گلہ ہے یہ سوخہ گلہ ہے یہ سوخہ گلہ ہے وہ کیا تھا گلہ تھا نکالی بنا رسل جائے اور سوخہ گلہ ہے اوکی تو ہم نے ایک یہ سکھ کو پہنچ لیا ہم نے اوپر سے یہ سوخی جاڑلہ اب یہ سوخی جاڑلہ ہے وہ کا جسد بھی ہم ڈرائے کر چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اطرال لبان اعلانا کھل نے اس کا صدق حدیث ہے ممیسر اللہ صدق حدیث ہے ادھا اجمال تو مجید آف فج میں روح لگا کرنے جب مجید کو دھونی دو تو تین بار دھونی دو تو جسم پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتر لگانا ہمیں ملتا ہے اگر فل جسم پر لقصتا دور کیا بات تھی تو فج میں روح سگا سکتے ہیں تو اس کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ جسم پر لگاتے ہیں اور چاہدر کے اوپر بھی جو کفر نے اس کے اوپر بھی لگا دینا میں کوئی حرچ نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خاص طور سے کچھ اور لگانے بتایا شیخ بکرمزیل شیخ صورت و زندورو بتاتے ہیں کہ جو سجدے کے آزا ہے جو سجدہ جہاں کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہے یہ ہاتھ ہے اٹھنے ہیں تو وہاں پر خاص طور سے لگانا تو اتر لگانا ہمیں مل رہا ہے اب ہم یہ کر لیے اب بال اگر ہے تو کنگی کر دیجئے بال کنگی کر دیجئے خاص طور سے عورتوں کے لیے بہت اینم ہے کہ بال اگر نہیں کرنا اور کنگی کر دیجئے بعد بالوں کی تین چوٹیاں بنانا ہمیں ملتا ہے تین چوٹیاں بنانا ملتا ہے عورتوں کو چوٹیاں بنانا ہاتی ہیں تو تین چوٹیاں بنانا ہاتی ہیں حدیث کی آواز سے حفاظ بخاری کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وجدنا ہاں خلفہ اسے بالوں کی چوٹی بنا کر پیچھے دانا کیونکہ بعض لوگیں کہتے ہیں کہ نہیں سینے پر تانا جی بالوں کو لیکن بخاری کی واقصے حدیث ہے کہ بالوں کی چوٹی بنا کر انہیں پیچھے دانا تو بالوں کو بوم کر لیے ایتر لبائیے فنش کرنے کے بعد ہم نے دو پان کی اب ہم تیار ہیں کفن پہنانے کے لیے کفن پہنانے کے لیے میرے بھائیوں سب سے بیسٹ سسٹم یہ ہے کہ آپ کے پاس دو ٹیبل ہو دو ٹیبل ہو تو سب سے بیسٹ ہے اگر دو ٹیبل نہیں ہے تو زمین پر کوئی چٹائے وغیرہ بچھا کر وہاں سے کرنے تو بھی اچھی طریقہ اچھا طریقہ ہے اب کیونکہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے ایک ٹیبل دکھایا تو ہم ایسا کریں گے کہ عزیوب کرتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے اب تو آپ کچھ جائے ہیں ہمیں نے بلایا دوسرے ٹیبل کر رہاں گے انشاءاللہ یہ ہے ہمارا دوسرا ٹیبل وہ تھا پہلا ٹیبل پہل کر رہا یہ ہے دوسرا ٹیبل یہ ٹیبل پر تین کفن کی چادریں گے اس سے چیلیں چلیں گے کم رے ہیں دکٹر دکٹر صور چلیں چلیں آ bathing گل دس میری بلد میری اس کا بھی کام ہو گیا یہ ہو گئی تہری چادر اس کے اوپر ایک دوسری چادر تیسری چادر دائی نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چادروں میں کفنایا گیا تھا تین تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کسی معاملے میں ہم دیتے ہیں جیسے نسال یہ طور پر ایک چادر پہ بھی کفن پہنانا ملتا ہے ہمیں ایک چادر کی کفن بھی ملتا ہے کبھی ہمیں کوئی مجموری کی حالت ہو نیچرل ڈزائز چرے چادریں نہیں ہیں تو ہمیں حدیث ملتی بخاری بھی کہ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہ بھی بھی دیتی وہ اسی میں کفن آیا گیا اور جیسے مہرم جو احرام کے حالت میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کی احرام کی چادر ہی اس کی کفن ہے تو دو چادروں میں کفن پہنانا بھی ہمیں ملتا ہے تو تین چادریں ہوں پہ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے رکھا ہے ہم نے ہم نے یہ ترسیش یہ ترسیش یہ تین چادریں یہاں پر آگئے کچھ اباؤں پہ ایک سسکل چلتا ہے کہ تیسری جو چادر ہوتی ہے اس میں سر کا حصہ کٹاؤں ہوتا ہے کمیز جیسا حالانکہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں ملتا تو سب سے بیس ٹھینٹ یہی سبتر تین چادریں تو سب سے بہتر ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان پر جو سیٹ ہاتھ میں آتا ہے وہ سیٹ کے اندر وہ گھر دلے کا کٹاؤں ہوتا ہے اگر ایسا ہو گیا تو اسے کیسے پہناتے ہیں اس کے لئے اگر پٹاؤں ہوتا ہے تو اسے آگئے لیجئے تو آگئے لیجئے آدھا جو یہ سر کا حصہ ہے اس کو یہاں لائیے ادھر لائیے ہاں ہم ادھر مکل مکلانے کے بعد فلی اوپر سے داننے والے ہیں اگر ویسا آپ کے پاس سیٹ لاس منٹ پر ہو کفر تو مہنان آئی ہے تو لاس منٹ پر کہا ہم نے یہ بھی بتاؤنا چاہیے لیکن ہرام کے بہتر کیا ہے بہتر وہ چلی یہاں پر زوم کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں رکھا رکھے اوپر سے یہ اوپر سے دانے کے اوپر سے دانے کے بعد سر یہاں سے بہا رہے سمجھے ہیں اور پھر اس کو اوپر لائیے اس کو وہاں سے اوپر رہیے یہ ہو گئے فرسٹ لیکن ہم یہ سسٹم نہیں لے رہے ہم دوسرا سسٹم لے رہے جو زالہ سنن کی قریب تھی اور وہ اوپر کپلیٹ کفن کے تارے میں نے آپ کو بتایا کہ کفن کا کپڑا موٹا ہونا چاہیے جسم کورڈ ہو جسم زاہر نہ ہو چلی اب ہم ان کو اس ٹیبل سے وہ ٹیبل جو تھا اس سے ہم یہاں پر لائے تو ہم لائے رہے ہیں یہاں پہ دیمانسٹریشن کے لئے خود یہ آگئے لیکن ناؤرل یہ ایسا ایسا نہیں ہوگا اٹھا کے لانا ہوتا ہے اچھا اٹھا کے لانے میں کبھی کہ کسی کا جسم بھار ہی ہو تو اٹھانے میں ایک آئیڈیا کرتے ہیں کہ نیچے ایک چادر کھا جاتے ہیں اٹھا کے لئے جسے وہ اچھا apenas اٹھا ساہو ورہا یک چادر لیں وہ چاہر کے ساتھ اٹھا ایک چاہر ہوتا ہے ایک چاہر اس اوپر اٹھا تر ہوتا ہے وہ نیچے والا چاتھاں بعد میں نکال دیکھیں دیکھیں وہ تاب جب جسے بھائی کے اوٹھا پہ مشکل ہوگی تو یہ کرتا نہیں کچھا سید بھائی وہ ہاتھ وہاں سے اٹھا لو نیچے سے اچھوڑا تو یہاں ہم نے دیکھ لیا ہاں اوپر آنے چاتھاں ایک اوپر ایک چاتھاں تھی آدھے آپ کو سوکھیے گئے سوکھیے سوکھیے ہاں یہ ہے سیچویشن اب ہم اتنے لگا چکے ہیں میں ایک بار بتانا پہ لیا یہ جو ہم نے کفن دالنے کے بعد اس پر اتنے دال دیجئے تھوڑا اتنے شرک دیجئے اور ایک اور چیز ہے کئی کنگریز میں ایک سسسن ہوتا ہے پاوڈر ایک نکتا ہے جنازے کے سیٹ میں ایک پاوڈر نکتا ہے وہ پاوڈر کیوں ہوتا ہے آپ کو ایک پاوڈر ہوتا ہے خاص ہٹی اندرانے کے لئے خاص طور سے شہروں کے اندر جہاں پہ کبستان میں ایک ہی قبر کے اندر چند مہینوں میں دوسری جسم کو دالنا ہے دوسری جنازے کو آن دالنا ہے دفت کرنا ہے تو ہٹیاں جلدی کرتی نہیں ہیں تو گلانے کے لئے جلدی وہ پاوڈر دیا جاتا ہے خاص وہ چادر کے اوپر انہیں لانے سے پہلے چھڑک کے رکھتے ہیں تو آپ نے اتنے بھی چھڑک دیا تھا تھوڑا اور وہ پاوڈر جو اپری تھےڑی آتی ہے وہ تھےڑی اس کو کھالی کر کے بچھاتی ہے کئی لو سمجھتے سندر ہے لیکن تو نہیں وہ اس محصد کے لئے ہوتا ہے پاوڈر اس محصد کے لئے ہوتا ہے اور مجبوری ہے خاص طور سے بڑے شہروں میں پرابلم ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈی کو لائے چکے ہیں یہ چادر بچھیں گے اس کے پاوڈر بچھا چکے ہیں اس کے پاوڈر بچھا چکے ہیں اب کیا کر رہا ہے سیڑی سائٹ کو پہلے لائے اسے پہلے لائے اسے پہلے لائے اسی کے اوپر پھر یہ سائٹ لائے دیکھیں نہیں نکھی اب وہ چادر تھیس گیا پکڑتے ہو یہ تھوڑا نوز ہوا ہے یہ تھوڑا ٹائت ہونا وہ اندر سے تھوڑا ٹائت ہونا اٹھانے بگر کریے اس کو چیزے ٹائت کریں اس کو یہاں سے ٹائت کریں وہاں سے تھوڑا سا کر دیجائیں یہ ہو گئی فرسٹ سیکنڈ لئی اچھی کہ جو اندر آئی چادر ہے تھوڑی چھوٹی تھی اس لئے انکسرت اور باہر ہے نہیں تو نارمالی ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں سیکنڈ لئی چہنا تھوڑا کھلا رکھ سکتے ہیں کہ بال میں کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھنے کے بعد دن کرتے ہیں حالانکہ علماء نے اس بال میں کہا کہ وہ چہنا بہت دیر تک کھلا رکھنا صحیب آ لگی ہے ہاں مختصر تھوڑی دیر کے لئے تاکہ کسی باڑے دیکھنا ہو تو تھوڑی دیر کے لئے ہو سکتا ہے جی سیکنڈ چادر اوکی اب تیسری چادر ایک اور چیز ہمیں کرنا چاہیے یہ جو ہے کارڈ کر کے پہنے سے ریڈی رکھی تیسری چادر کریں صحیح طریقہ یہ ہے تین چادریں بچھانے سے پہلے ہی سے رکھیں تاکہ ایسے جاتا نہ پڑیں لیکن ہمیں بھول گئے تو تھوڑا سوڑھا کی یہاں سوڑھا کی اب ہاں سوڑھا کی یہ تین اس طرح کی پٹیاں ریڈی رکھنا چاہیے یہ تین اس طرح کی پٹیاں ریڈی رکھنا چاہیے یہ کرنے کے بعد اسے دیل دھائیں مالنا ہے کیونکہ ہم کپر میں جب تالیں گے تو دادنے کے باغ کی کھولتے ہیں تو بھالی گھٹ ایک گھٹ رائی فل اور جسے شوٹ ہی لے سوڑیں اور دوسری جو ہے آدھی لگائی تاکہ کھولنے میں آسانی ہو ٹھیک ٹھیک ایک نیچے بھی لگی اس کو اس طرح سے گول گول کر کے یہاں نیچے لگ ٹھیک اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے ٹھیک سر والی جو ہے وہ ہم کو تھوڑی دے باغ کریں گے ٹھیک اچھی جا تھا انتقال سے پہلے دوسرا مرحلہ کونسا تھا انتقال کے فوراں بعد تیسا مرحلہ کونسا تھا گسر چوتھا مرحلہ کفن اور ہم نے یہ سیچ پار کرنے کے بعد اب ہم آ رہے ہیں پانچویں مرحل کے بعد گھر بھالوں کو جو دیکھنا تھا دیکھ لیا ہم نے پائی جاپا ان سے انہیں بند کر دیا بند کرنے کے پاس چا کرنا ہے اب جب لجانے کا مختار تو ہم دیتے ہیں کہ وہ اٹھانے کے لیے کیا کہتے ہیں ہم سے جو جنازر جو جنازر جو جنازر سٹینڈ آتا ہے وہ سٹینڈ میں ہمیں انہیں دالنا ہے بلکہ آپ کو ایک آگیا بتا رہا ہوں اگر دوسرا ٹیپل نہ ہو تو وہ سٹینڈ کے اندر ہی تو یہ بھی اٹھا کر یہاں سے بہا کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر نہیں ہے تو یہ چادر سے اٹھا کر اٹھا گی دیکھتا ہے چلی ہمارے مضبط لوگوں آلے گی اٹھا کر کے ہم نے دوسرے ایک جنازر سٹینڈ میں دا لیتا جی جنازر سٹینڈ پر آنے کے بعد ہمارے ہاں ایک کومن کلچر ہے کہ ہاری چادر اوپر سداد دے ہیں اس پر لاء الالہ محمد الرسول اللہ رکھا تو وہ چادر اس طرح سے جو لاء الالہ محمد الرسول اللہ لکھاتا ہے یہ پلماں نے اسے بلکوں کی مست میں شمالتی ہے اور اگر آپ کی کنٹری میں بھی اسائی سے سن چلتا ہے تو کیا کہنا ہوگا پہلے سے ایک چادر ریڈی رکھیے اور چادر کے علاوہ ایک اور چیز ریڈی رکھیے تھوڑی ٹوٹس رکھیے کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کسی کسی کے ساتھ کیونکہ وہ ہری چادر جو ہوتی ہے بہت بھاری چادر ہوتی ہے اور ہم لوگ جو چادر آتے ہیں ایسی بھاری نہیں مل پاتے ہیں تو ہرکی بھلکی چادر ہوتی ہے وہ کھا کے زیادہ پر اوڑ دیں چادر ایسا نہ ہو جائے تو اس کو پھر لگا کر تاکہ اس ٹائنڈ پر اچھی طرح سے لگی بھی ہو اچھے یہاں پر الگڑا کلچر ہوتے ہیں کہیں پر عرب کنٹریز میں الگڑا کلچر سکتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں یہاں پر وہ کوئی قرآن و نیسکی بات نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں جو بھی کلچر ہو جنازے کو لے جاتے ٹائم پر کیا کرنا ہے ہم دیکھیں جنازے کو لے جاتے ٹائم پر کئی لوگ پڑھتے ہیں کل میں ہپاک کل میں شہادہ لیکن صحیح طور پر آپ دیکھیں جنازے کو اٹھا کر کے لے جاتے ٹائم پر کوئی بھی ثابت اسکار ہمیں نہیں ملتے ہیں کوئی بھی ہمیں ثابت صرف نہیں کرتا ہے ثابت اسکار کوئی بھی نہیں کرتا ہے بہتک ہم یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت یہ سنت ہے وہ خاموش رہنا ہے اس وقت جو سنت ہے وہ خاموش رہنا ہے اور جو خاموش رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مائیت ہے تو خاموش لیکن سب سے مضبوط درس اسی خاموش ہی میں ملتا ہے ایک انسان کلدے پر لے جا رہا ہے اور جو خاموش ہوئے اس وقت پر جو احساس دن میں آتا ہے وہ احساس کچھ پڑھنے نہیں آئے گا وہ خاموش رہنا ہی سنت نہیں ہے ہاں اٹھاتے پر اپنے جیسے عام طور پر ہم ہر چیز میں رسولہ کہتے ہیں تو بسم اللہ کہنے میں یہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن باقی خاموش رہنا سنت ہے اور سو چھو کہ میرا بھی جنازہ ایک دن جانے والا ہے مجھے بھی اٹھا کہ کبرستان میں لوگ ہی دن لے جائیں گے وہاں جا کے جھو دیں گے اور میرا انتحان دنیا کا ختم ہو جائے گا میں اپنے انجام کے سامنے گوڑا خدا ہونا ہوگا مجھے اپنے سوالوں کا جواب دینا ہوگا تو وہ چیز کو سوچنا چاہیے وار کرنا چاہیے جنازے کو لے جاتے کا ان پر ہم ہی بات دیکھتے ہیں کہ کیا گائے کے ساتھ جا سکتے ہیں بائک گاڑی وغیرہ تو ہاں جا سکتے ہیں لیکن حدیث کے آئے کہ الماشی یسیرو جو چلنے والا ہے وہ امام الجناز جنازے کے آگے چلے خلف پیچھے چلے اس کی سیدھی جانے چلے اس کی تحرچہ اس کی بائیں جانے چلے جنازے کے قریب ہیں اور جو ٹرائیور ہیں وہ پیچھے رہے ہیں حدیث کے لئے وہ پیچھے رہے حدیث کی الفاظ حالانکہ بہتر اس میں چلنا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اخباس جب سواری رہے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکال کیا اور کہا کہ جب فرشتے چل رہے تھے تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس میں سواری کرنوں چلے جاؤں تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جووں پر موقع نہیں ہوتا ہے تو ہم نے جنازے کو لے جاتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے دیکھ لیا اور اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنازے کو جلدی لے جاؤ اگر نیک ہے تو اسے اپنے اقزام سے جلدی پہنچاؤ اگر کو نیک ہے تو اپنے کندے سے اس دوچ کو ہٹاؤ تو یہ چیز کو ہمیں فالو کرتے ہوئے ہم جلدی جائیں عام تک پر الحمدللہ اس پر آپ نے ہوتا ہے اس پر کوئی مشکل نہیں کئی ساری بدتیں اس محلے پر بھی ہوتی ہے فون ڈالے آتے ہیں جنازے اوپر فون ڈالے آتے ہیں فونوں کا ہار وغیرہ اور فونوں کی جلدی بہت سی چیزیں آتی ہیں اوپر سے ڈالے آتا ہے اندر ڈالے آتا ہے کچھ لوگ شجرہ ناما شجرہ ناما اندر ڈال دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمیں کھانتان دن کا کیا ہے کہ باپ بانتے ہیں کہ دادا بانتے ہیں پہچان وغیرہ جو بھی ہیں وہ شجرہ لکھر دال دیتے ہیں حالانکہ اسے کوئی فردہ نہیں ہونے ہر انسان کو خود اللہ کے ساتھ نے جواب دینا ہے وہ شجرہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے یہ بدتوں کی لسٹوں سے ہیں تو یہ ایسی بدتیں نہیں کرنا چاہئے کچھ لوگ کفن پر لا اے لا حیمدہ محمد السلام لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ کچھ اور چیزیں لکھتے ہیں کچھ لوگ بچوں لسٹ ہے نا جو لوگ کفن کا بیت ہے وہ لسٹ میں جاتے ہیں تو وہ لسٹ کو اندر ڈال لیتے ہیں یہ سب چیزیں بدتیں ہیں اس سے بچنا چاہئے اہد ناما کچھ لوگوں کے پاس اہد ناما ہوتا ہے اہد ناما کہ یہ فلاں پیر کے بریت ہیں تو وہ کوئی اہد ناما ہوتا ہے وہ اہد ناما ندد آتے ہیں یہ سب بدتیں ہیں اس میں بچنا چاہئے یہ قرآن ہوئی سسا دیتے ہیں ہم ان سب یہ کر رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو ہم وہ زمانے کی بہترین کر رہے ہیں ہم انہی تباہ کر رہے ہیں تو یہ پانچپا مرحلہ فنش ہوا جنازے کو دے جانے کا مرحلہ آتے ہیں ہم چھٹے محلے پر آتے ہیں چھٹے محلے پر آتے ہیں چھٹے محلے پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اب ہم پہنچ رہے ہیں کہاں پر کہاں جا رہے ہیں کہاں پہنچے سینہ آپ پر ساتھ میں تو کبستان پہنچ رہے ہیں اب مسجد میں جنازے کی نماز جو وہاں مسجد ہو یا کسی اور مسجد میں کبستان پر تفن کرنے سے پہلے جنازے کی نماز تو جنازے کی نماز پڑھنا ہم طریقہ بھی دیکھیں گے جنازے کی نماز میں امام آگے کھڑا ہوگا اور حدیث کے اندرہ الفاظ یہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رچل کے سر کے پاس اور عورت کے وسطہ اس کے درمیان میں اور عجیزتہ اس کے درمیانی حصے میں کھڑے رہے ہیں تو امام کہاں کھڑا ہوگا اگر مرد ہے تو سر کے پاس رجل راس رجل مرد راس سر مردوں کے سر کے پاس عورتوں کے درمیان مردوں کے سر کے پاس عورتوں کے درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ماندو کہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں ان کے جنازے ہیں تو اس کے اندر کیسے اگر ان کا سر یہاں ہے تو جو لیڈیس کی بارڈی انکھی وہاں پہ لگائے گا اس میں اس کا درمیان کا حصہ ہے اور اور امام کے قریب مرد ہوں گے اور قبلے کے قریب عورتیں ہوں گی یلین علی قبلہ قبلے کے قریب عورتیں ہوں گی اگر زیادہ جناز ہوں گے تو یہاں امام کھڑے ہوئے پیچھے نماز کے لیے صف اب صف میں عام طور پر ہمیں ایک صف ختم کیے وغیر ایک صف ختم نہیں ہوئی تو دوسری صف نہیں بنانا چاہیے دلت ہے لیکن جنازی کے نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تین صفوں کی خاص حضرت ملتی ہے سننم قدعو کی صحیح حدیث ہے اللہ یسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام مسلمین یموتوں جب کوئی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے لیے سلاسل سفوفی ملت مسلمین مسلمانوں کی تین صفیں جنازی کے نماز پڑھے تو اللہ اوچگا تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی تو تین صفیں اگر مان لو یہاں ترکا کہ یہ سات لوگ ہیں تو پہلی صف میں تین لوگ اسے میں دو لو اس کے بعد دو لو تو جنازی کے نماز کے اندر سب بردی کے طریقے اسے ہم نے دیکھا ہاں پچاس صفیں ہیں تو جو اپینوں دنوں دنوں اتالیس ہیں پہ پچاس ہے ایسا نہیں یہ تین کے لیے ہمیں ملتا ہے اتنی تنجیف اٹھانا ہمیں ایسے نہیں ملتا جنازی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کیا طریقہ ہے تو امام اللہ گھر پر کہتا ہے اللہ گھر پر کہنے کے بعد ہاتھ بانا ہمیں بتا ہے ہمیں واضح اندیس ملتی جنازی کے نماز کے طریق سے ہاتھ بانا کے بعد آم قابل نماز میں کیا پڑھتے ہیں آم قابل نماز میں کیا پڑھتے ہیں دعا استفتا کرتے ہیں سنا اللہ اللہ مبالی بینی جنازی کے نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ واضح حدیث ملتی صاحبی رسول سے وہ کہتے ہیں کہ تقبیر کے بعد تقبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حرب اللہ شیخ البانی اس بارے میں کیا بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چیز کرنی ہیں وہ لوگ نہیں کرتے ہیں اور جو چیز کرنا ثابت نہیں ہے وہ کرتے ہیں مطلب آپ دیکھو کہ لوگوں نے سنائے پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں حالانکہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں جو کرنا ثابت نہیں ہے وہ کرتے ہیں تو ابھی ہم چیز کرنی ہمارس پڑھے ہیں کفن ہوتا نہیں کفن ہوتا نہیں کفن ہوتا نہیں کفن ہوتا نہیں اس سور سے ہم سب کو گزرنا ہے آپ کا ایک سپیکنس ہو رہا ہے اللہ تالہ جس دن بھی آپ جائیں یہ بہت ساری کیوں کے ساتھ جائے ہیں ہم کو ہوتا دیتے ہیں آپ کو آپ نے ہمارے کے بولا کیا کیا تاکہ سب کوئی بات سمجھتے ہیں جی اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جنازی کی نماز پڑھنے میں کہاں کھڑا رہنا ہے کیسے سمپتی کرنا ہے اللہ اکبر کہہ چکے ہیں اللہ اکبر کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ حرب اللہ علی اب طرح اکبر اباس رضی اللہ نماز نے ایک بات جنازی کی نماز فجہلا انہوں نے بلد نماز کے ساتھ نماز پڑھنے اور نماز پڑھانے کے بعد سور فاتحہ پڑھے اس نماز میں اور سور فاتحہ کے بعد سورہ پڑھیں کونسی سورہ؟ چھوٹی سورہ بغیار پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کے بعد میں درود پڑھنا اور پھر سے اللہ اکبر کے بعد میں دعائیں کرنا ساری جو دعائیں ہیں جو جنازی کی نماز کی دعائیں وہ کرنا اور انہوں نے کہا ان سے پوچھا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا سنت و حق یہ سنت ہے اور یہ حق ہے علماء نے اس بارے میں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی تعلیم کی جبہ ہے تو جنازی کی نماز اوچھی آواز کے ساتھ میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے حانکہ اصل طریقہ عام طور پر سنت ہی ہے کہ اسے خاموشی کے ساتھ سری طور پر پڑھائی جائے مدبرات زور سے نہ پڑھی جائے لیکن کبھی کوئی ایسا مقام ہے جہاں سمجھانا ہے بتانا ہے تو وہاں پر زور سے بھی پڑھی جا سکتی ہے تعلیم کی مقام پڑھیں تو امام نے اللہ اکبر کیا ہم نے کیا پڑھیں پھر اس کے بعد عوضہ اللہ عوضہ اللہ عوضہ اللہ عوضہ اللہ صورت الفاتحہ پڑھے وقت بچ گیا تو ایک اور صورتہ پڑھ لیا اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد ضرور پڑھتا ضرور پڑھتا اچھا کیا ہاتھوں کو اٹھانا ہے نہیں اٹھانا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازی کھماز کا جو ذکر کرتا ہے اس کے جو ڈسکرپشن ملتا ہے اس کے اندر ہمیں یہ ڈیٹیل نہیں ملتی کہ نحمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازی کے نماز میں ہاتھ پڑھایا دیکھ 뭔가 ہم لوگ رکھنا صدق بکانوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نحمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازی کے نماز میں ہاتھ وڈھایا تھا ہمیں نہیں ذکر ملقا ہے لیکن عبداللعہ عمر ردیلاء نماز اس جنازی کے نماز کا جو ڈسکرپشن ملتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ منچن ہے کہ انہوں نے تقبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھایا تو اگر کسی ہی تحقیق یہ ہے کہ میں اسی طرح میں کر رہا ہوں کہ صحابی رسول کا جو ذکر میں برایا ہے تو وہ اپنے طرح سے تو نہیں نہیں ہے یہ سنت ہی فیڈیو انہوں نے بتایا تو اگر کوئی اس اعتبار سے کر رہا ہے الحمدلہ اور کسی کو رکھتا ہے کہ نہیں میں نہیں مل رہا ہے تو میں نہیں کر رہا حمدلہ چیزوں میں چھوڑا نہیں کرنا چاہیے آپس میں ہم وہ کریں اچھا ایسا کر دیں کہ ہم پاکی کا آپ ایسی مسجا کریں گے جزاک اللہ خیر، اللہ خزائے دے جزاک اللہ خیر میں سمجھے آپ دفنا نہیں ہی اٹھکوں ہوگی اسٹیج اسٹیج تو ہے پاکی لیکن ابھی فرسی طور پر ہم کریں چلے ہم آگے دیکھتے ہیں جس کسی دن آپ قبر پر جائے بہت سان ہی کسان دیا ہیں تو یہاں پہ گرین والا چیز سوچی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنازیں نماز میں کنی کارا جیسر دین بھائی آپ لے کریں آپ کن پڑھیں کھر ی موسیقی 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 نماز ختم ہوتی ہے ایسی کو بڑھتی ہے ایک سلام سے بھی نماز ختم ہوتی ہے اور دو سلام کے ساتھ میں بھی ملتا ہے جیسے عبدالعیٰ نے مسعود رتینا نماز سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے تو ہمیں جنازی نماز کے طریقہ مختصر دیکھ لیا اب آگے پڑھتے ہیں جنازی نماز پڑھ لیے اب ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا ساتھوہ اور آخری سٹیج راج کا اور وہ ہے دفن دفن کے لینے تعلق سے نہیں بھائیوں قبر کے تعلق سے ہم پہلے سٹیج کرتے ہیں کہ قبر کیسی ہوتی ہے تو آپ کو میں ایک مثال بنانا چاہتا ہوں چھوڑا آگے بنائیں پاو پائٹ قبر دو ٹائم کی مسردانوں میں ہمیں اسلام میں ملتی ہے دو ٹائم کی ایک ہے لہر اور ایک ہے شک اب لہر کے اندر کیا ہوتا ہے جیسے آپ یہ بیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ سیدھی قبر ہے لیکن جو گھلا روح جو دیوان ہے جو دیوار قبلہ روح ہے تو جیسے آپ نے یہاں سے ہاتھوں کو دی یہ سیدھی یا سمجھ دیل یہ قبلہ ہے تو یہ سیدھی قبر ہے جو دیوار قبلہ روح ہے وہ دیوار کے اندر ایک ایسے کٹ کر دیا اندر جگہ بنائی جاتی ہے لہر کے اندر کیا ہوتا ہے لہر اچھلی ٹیڑا کو بلتے ہیں جیسے الہر ٹیڑا پہتا ہے تو لہر کے اندر یہ سیدھی نہیں ہوتی قبر سے کیا قبر کا ایک حصہ یہ دیوار کے اندر سے ایسے ایسے طرح سے کٹ کر کے اندر جگہ بنائی جاتی ہے زائر سے بات ہے کہ یہ وحیبہ ہو سکتا ہے جہاں زمین اتنی سخت ہے اتنی ہارڈ ہے کہ اس کے اندر کٹ کر کے جگہ بنائے نہیں تو کچھوں کہ زمین نرد ہوتی ہے وہاں پہ جہاں جگہ بنائے گا وہاں پھر سے نیچے آیا جائے گی زمین تو وہاں تو بن نہیں سکتی ہے وہاں پہ لہر نہیں بن سکتی ہے لہر وہاں بن سکتی ہے جہاں پہ زمین بلکل سخت ہو سٹرونگ تو وہاں پہ زمین یا دیوار کے اندر جو کبلا روز جو دیوار اس کے لئے جگہ بنائی جاتی ہے اب جو میت ہے اس کو وہاں پہ اس دیوار کے اندر وہاں پر دا رہتا ہے اور ان کے پیچھے ایٹ کی ایسے دیوار بنائی جاتی ہے ایٹ یا پتھر سے دیوار بنائی جاتی ہے اور بنانے کے بعد پھر اوپر سے مٹی کال دیتے ہیں لہر کے اندر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب مٹی کال دیتے ہیں تو وہ مہید کے اوپر نہیں گلتی ہے مٹی وہ مہید دیوار کے اندر سائل پر ہے یہ ہے لہر اور شک کے پر کیا ہمارے ہیں سٹریٹ اب شک کے طرح آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جاتا ہے اکثر کہ شک کو ایک طرح سے لہر جیسے لہر کی طرح بنایا جاتا ہے کیسے کرتے ہیں کہ مانگیجئے جیسے یہ تیبل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کابل کا بیس ہے یہاں پہ مہید کو نیچ رکھ رہے ہیں تو رکھنے کے بعد ان کو تھوڑا قبلہ روک کرنے کے بعد اس طرح سے لکڑے کی فردیاں وغیرہ لگایا جاتا ہے کروس یہ ایک سسٹم چلتا ہے کہیں کہیں پہ یہ سسٹم نہیں چلتا ہے کہیں پہ ایسے سٹریٹ لگایا جاتا ہے جو بھی جہاں لگلد تجرب طور پر سسٹم اے لیکن میں نے کیا ہے وہ یاتو لہد ہے اتو شک اللہ رسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ دل لنا وشک و لی غیرنا لہد ہمارے لیے ہے شک دوسروں کے لیے اسی وجہ سے کچھ علماء اس طرح بہن کے انتاہت بہتر ہیں شکس لیکن کچھ علماء اس طرح سیلی سمجھایا ہے کہ یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دل لنا لہد ہمارے لیے ہیں تو مطلب ہمارے یہاں کی ایریا دلچل وغیرہ جو زمین جو جباہ ہے اس اعتبار سے وہ شک ہوئی لی غیرنا تو یہ دوسری جباؤں پر جہاں شاید بنا سے جباہ نہ ہو تو وہاں کے لیے حق ہے تو یہ اس طرح سے بتایا ہے لیکن جو بھی مانکہ ہے کیونکہ جہاں پر جو مجبوری ہو جو سیچوئیشن ہو وہی ہو سکتا ہے مانکہ یہ شک ہے تو یہاں پر ہم نے باڈی کو رکھا اور یہاں پر اوپر سے فلیاں دکھائی جاتی ہیں دیکھیں پہلے ہم کبرستان جب پہنچ رہے ہیں پہنچنے کے بعد آپ ایک عادت بناو کیا عادت بناو کہ کبرستان میں پہنچنے کے بعد آپ کو فرص فارم یہ بڑھنا چاہی کیونکہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ جب کبر کے پاس پہنچتے ہیں تو ہر اپنی ڈائریکٹر بن جاتا ہے سب پہنچتے ہیں یہاں سے کرو یہ کرو اور اس کے اندر اگر ہمیں چیز نہیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو ہم صحیح راستہ بتا سکتے ہیں لوگ کو اچھا ہوں وہاں پہنچ کر پہلی چیز ہم کو دیکھنا ہے کبلہ کا ہاتھ کبلہ سمجھ میں آئے گئے یہ کبلہ ہے فرص فائنٹ حدیث کے اندر الفاظ یہ ہے کہ رجلل قبر مییت کو قبر کے پاؤں کی جانب سے داری کرنا ہے اب مجھے یہ بتاؤ پاؤں یہ ہے یہ ہے کبلہ تو یہ ہے یہ قبر کا بیس ہے تو پاؤں سر یہاں آگا یہاں ہے سر یہاں کیوں آگا بتائیے کیونکہ سیدھی جانب لے ہمیں ان کو جو ڈرن کرنا ہے کبلہ لوگ وہ الٹی جانب نہیں وہ سیدھی جانب تو سر یہاں ہوگا تو سیدھی جانب جب وہ ہوں گے تو کبلہ رخ ہو جائیں گے اب آپ کا کلیر آپ کو سمجھ میں آگیا یہ قبر ہے یہ قبر ہے یہ قبر ہے یہ سر ہے قبر کا یہ پاؤں حدیث کے حرفات کے ہے رجلل قبر قبر کے پاؤں کی جانب سے جسوں کو داخلی باڈی کو مہیر کو اتارا جائیں اور اتارتے وقت پر ہمیں حدیث ملتی ہے واضح صحیح سند سے وہ یہ ہے کہ بسم اللہی وعلیٰ ملتی رسول اللہ ایک اور عباد میں ملتا ہے بسم اللہی وعلیٰ سنتی رسول اللہ تو بسم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی سنت پر اللہ کے حبیث صلی اللہ کی ملت پر تو اس طرح سے داخل کرنا اب دو لوگ ہاں تورپے اب تین لوگ بیچوں تریں گے ہاں ڈپینڈنگ کے لئے کتنے ہیوی ہیں جو مہیر جو کتنا جنازہ کتنا وزن ہیں اس کے اوپر ڈپینڈنگ ہوتے ہوئے اور جباہ دیکھتے ہوئے دو یا تین لوگ نیچے اُترتے ہیں اب اس کے طرح سے میرے بھائیوں جو قبر ہے قبر کے انتر ہمیں حدیث ملتی ہے اغفیرو و آمیقو و احسنو اغفیرو و آمیقو و احسنو اسے خودو اسے کہہرہ بناو اور بہت اچھا بناو تو قبر کیسی ہونی چی گہنی ہونی چاہیے یہاں تک آپ کے سمجھ لوگ کہ تقریباً مہیر کی ہائیٹ چکی ہے اتنا کم سے کام گہرا ہونا چاہیے اگر آپ کے 6 فٹ کے لوگ ہوتے ہیں تقریباً تو 6-6 فٹ گہنی ہونی چاہیے قبر ہم دیکھتے ہیں کچھ مغربی کی ممالک میں ویسٹرن کنٹریز میں پچیس انچ چھپیس انچ تیس انچ کی قبر ہوتی ہے تو تیس انچ کی اتنی سی قبر بنا کر اوپر سے سمنٹ لیے بلوک رکھ دیتے ہیں تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے ہمارے لیے یہ حدیث جو ہم دیکھ رہے ہیں نصائف کے حق سے سلسلت سے الفی رو و آنے کو و احسن رو تو قبر کیسی لیچی اچھی ہونی چاہیے اور گہری ہونی چاہیے تو قبر کے تعلق سے ہم نے دیکھا اور قبر کے اندر دفن کرنے کے تعلق سے یہ بات یاد رکھئے کیونکہ تین وقت ہے جن تین وقتوں پر نماز بنایا ہے وہ تین وقتوں پر دفن کرنا بھی بنایا ہے تطفیم بھی بنایا ہے اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وسلم ہی حدیث ہے سلاسو ساعات تین ایسے وقت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدھانا ان تسلی فیہن او ان نقبل فیہن موطانا تین وقت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کرنے سے بنا کیا اور جس میں اندر مہین کو دفن کرنے سے بنایا ہے کون سے دین وقت ہے وہ صبح جب سورج نکر پر آلکل ہو رہا ہے نمبر دو زبان کا وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور نمبر تین سورج ڈوب رہا ہے اور یہ دین وقت حقیقت میں بہت مختصر ہوتے ہیں مطلب بہت چوٹ ٹائم اگر وہ وقت بھی ہے تو جنازی نماس پڑھ کے وہیں پر ہوئی اچھا میرا تجوبہ ایسا ہے جب لوگ وہ کبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں رکھتے ہی ہیں وہ گاڑی جو مکل دی سٹویشن سے وہاں جا کے نہیں رکھتے ہیں تو میں یہ بشورہ بیتاؤں کہ وہاں جنازی نماس پڑھے یا پہلی ہی لوگ تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ کبر کے پاس پہنچ گیا وہاں کبر تہی آ رہا اور لوگ بلکل ایکشن میں ہوتے ہیں وہاں پہ رکھنا بہت شروع ہوتا ہے تو وقت دیکھیں یہ تین وقتوں میں سے ایک وقتوں نہیں ہیں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں دو لوگ بیچے ہوتا چکے ہیں دو یا تین اب وہاں پر رجلے قبر قبر کے پاؤں کی جانب سے داخل کرنا ہمیں حدیث میں ملتا ہے ہمیں حدیث بتایا آج خلا ہو قبر کے بلی رجلے رجلے قبر قبر کے پاؤں کی جانب سے لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ راست پہلے سر پہلے داخل ہوگا سر یا پاؤں قبر کا پاؤں یعنی قبر کی پاؤں کی جانب سے لیکن داخل ہوا پہلے سر اچھا کچھ لوگ اپسر لوگ یہاں سے سائیڈ سے داخل کرتے ہیں لیکن زیادہ سونت کی تئیم ہماری یہ دیکھتا ہے اللہ وآلہم شید البانی نے اپنی کتاب احکام و جناز کی یہ بتایا ہے آگے یہ جو میں نے حدیث بتایا ہے یہ ابودعوت کی حدیث ہے رجل قبر بانی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اندر داخل کرنے کے بعد اب لوگوں میں ایک بدہ چلتی ہے پل کی مٹی ایک گھمیرہ وغیرہ کچھ گھمائے جاتا ہے سب لوگ ایک ایک مٹی لے کر اس میں داتے ہیں پل پڑھ کے حالانکہ یہ چیز قرآن حدیث میں صادق نہیں ہے قرآن حدیث میں اس کا سبود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے اس کی کوئی دلیم نہیں ہوتی ہے یہ بھی بدتوں کی رسوز میں سے ہیں ہم نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ نیچے میت کے لیے ایک تقیز جیسا بناتے ہیں کچھ لوگ کوئی چیز رکھتے ہیں کچھ لوگ اہر نامہ وغیرہ دالتے ہیں یہ سب چیزیں ساکتے ہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ وہ جو ایک شیشی آتی ہے ایک پوٹل آتی ہے گلاب کے آلک وہ گلاب کے آلک کو ڈالتے ہیں تو ایسے ایسے کچھ نہیں ملتا اور ہوتا تو یقین ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیں تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داخل کے اب داخل کرنے کے بعد مان لیجیے کہ شک ہے تو شک ہے تو کیا جب آئے انہیں ہم نے یہ آ رکھا سر کو تھوڑا کبلے کی رکھ گما دیتے ہیں یا اسے تائے کہ تھوڑا منٹی وغیرہ دال کر اس طرح سے کیا جائے تاکہ سر کا رکھ ہو جائے کبلے کی طرف اور باڈی کے رائٹ سائیڈ سے لیف سائیڈ سے ہاں رائٹ سائیڈ سے کبلے کی ایک طرف رکھنے کے بعد ہم یہاں پر جو آن تو ہر میں لکڑی کی فلدیاں وغیرہ جو بھی سسٹم ہیں وہ رکھ کر پورا اس کو پیک کر دیتے ہیں یہاں سے وہاں تک پھر جو دو تین لوگ بیچے ہوتا رہے تھے وہ وہ اوپر چلے آتے ہیں آہستہ آہستہ پہلے ایک آدمی چلے آتا ہے پھر دوسرا پھر آخر میں ایک تیسر آدمی چلے آتا ہے یا دو لوگ یا تین لوگ جو بھی سسٹم ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں اوپر جانے کے بعد اب باقی لوگوں کو کیا کرنا ہے تین تین ہاتھ مٹی دالنا ہے حدیث ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہاتھ مٹی دالی لیکن جو عام طوبے جو دعا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے صورت کہا کی لیکن یہ کرنا یہ پڑھنا ثابت نہیں یہ پڑھنا ثابت نہیں لیکن یہ عبادت ہے عبادت کے لئے قید ہے ہم اپنے طرف سے نہیں عبادت دینا سکتے ہمیں وہی عبادت لینی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے چودہ سو سال پہلے سے ہے یہ محفوظ دین یہ دین کے اندر کوئی کہے کہ آج دوہ سال اٹھا کے لئے نہیں عبادت دکھا لے تو نہیں کر سکتے چودہ سو سال پہلے فائنل ہو چکا ہے کمپیوٹر میں رہے قسم کا کمپیوٹر آ سکتا ہے لیکن عبادت میں رہے قسم کی عبادت نہیں آ سکتی کیونکہ کمپیوٹر موبائی قسم بنانے والے انسان ہیں آگی کا انسان ہو سکتا ہے اس سے چاں موبائل بنائے گا لیکن دین دینے والے کون ہے اللہ ہے اس سے چاں بلکل نہیں آ سکتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرنا میں ملتا ہے اور اس کے اندر دالنے کے بعد تین دین ہاتھ مٹھی دالنے مٹھی دالنے کے بعد یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ قبرستان میں ہیں تو قبرستان میں قبروں کے اوپر نہیں چلنا چاہیے قبروں کے اوپر چلنے سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منائے یہاں تک ایک بار ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی چپل کے ساتھ چل رہے قبروں کے اوپر سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سوہی بس ستی ستی اتہین ویہم علقی ستی اتہیک اے چپل والے ویہم ویہم کو مطلب اُرا ہو اتھاؤ اپنے چپل کو تو صحابی نے دکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ چپل کا غل فیتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جانا میں پڑے گزرنے میں کمی گوا کیا ہوتا ہے ایک قبر تر جانے تک درمیان میں راستے میں ہوسکتا ہے تو قبروں کے اوپر اتھار دے اس وقت پر اور ایک چیز ہے قبروں کے اوپر بیٹھنا نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا این یو جس سرسل قبر کہ قبر کو صفیج جو وائی واشنگ کرتے ہیں وائی واشنگ کرتے ہیں پتہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبروں کے اوپر بیٹھا بھی نہیں جائے مطلب ایک طرف انسٹی ہیں کہ قبروں پر بیٹھا جائے وہ بھی منا کیا اور قبروں کو خوبصورت بنانے سے بھی منا کیا وائی ویبنا علیہ قبروں کے اوپر کچھ بنایا جائے یہ بھی منا کیا وائی ویزاد علیہ او یوزاد علیہ قبروں میں اضافہ ہو کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کچھ اہیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ اضافہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا واو آو یک تباہ نہیں قبروں کے پر دکھا جائے قبروں کے پر دکھنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا جیسے نیم پریٹ ہوگیرہ لگائی جاتی ہے تو اسلام نے منا کیا رہی ہے سوچی آپ بڑے بڑے صحابہ دفن ہیں کوئی نیم پریٹ نہیں لگی یا آپ پہ یہ ہمار وطنام کی نیم پریٹ لگی ہے جیسے لوگ آتے ہیں نو میموریل سکول بغیرہ تو ہمیں وہ لگ کرنا نہیں ملتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک بہت انٹرسنگ بات ہے کہ جب ایک صحابی کو دفن کیا گیا تھا تو انہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گسے صحابی سے کہا کہ وہ پتھر اٹھاؤ پتھر اٹھا کے لاؤ اب وہ صحابی وہاں گئے اور ان سے اٹھیں نہیں رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے خود چلے گئے انہاں نے پتھر اٹھایا اٹھا کر کے سر کے پاس جہاں پہ سر ہے تو یہاں پہ پتھر رکھنا ہمیں ملتا ہے یہ ایک چیز ملتی ہے بس کہ پتھر پتھر رکھنا ایک ملتا ہے پتھر اٹھا کر کے وہاں رکھنے باقی ہم دیکھ جائیں کہ کچھ لوگ پانی جو داتے ہیں تو پانی دانے کے تعلق سے ایسے کوئی بات سے حدیث نہیں ملتی ہاں اگر مانگی یہ مٹی جمنی نہیں رہی ہے اوڑ رہی ہے پکھر رہی ہے آتھروں سے جمعنے کے لئے کچھ کر رہے ہیں تو عالق بات ہے لیکن دینی اعتبار سے اس کی کوئی دلیل نہیں دینی اعتبار سے نہیں ہی مرمان اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ پوندے وغیرہ لگاتے ہیں ہماری مطریز میں عام طور پر حدیث کونسی ہیں ان کے سامنے وہ بخاری کی حدیث جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے درخت کی ٹہنی کے دو حصے کر کے اسے لگایا تھا دو لوگوں پر دو حصے کر کے دو کروں پر لگایا تھا اب ٹہنی اور اس میں بہت فرق ہے یہی حدیث کو بتا کر بخاری حدیث ہے فونوں کے لئے بھی یہی حدیث فون لگانہ وہ اس وقت پر بھی یہی حدیث بتاتے ہیں یہ بہتے لگانے میں بھی یہی حدیث بتاتے ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ یہ عامل خاص حدیث تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جس چیز سے لئے عذاب دیا جا رہا ہے وہ چیز سے بچنا بار مشکل نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بتایا گیا اور اس خاص موقع کے لئے آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ باقی قبروں پر وہاں نے وہ ٹہنیاں رہائی تھی ایسے تھی نہیں ملتا ہے صحابہ اکرام جو آمان میں ہم سے آگے تھے ایسا نہیں ملتا ہے کہ ان کے قبرستان بھی ہرے بھرے تھے جیسے آج ہمارے ملکوں میں قبرستان بھی ہرے بھرے دکھتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا تھا تو جو لوگ کہتے ہیں عذاب قبر ہرکا ہوگا تو یہ خاص اس موقع کے لئے تھا اس وقت کے لئے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے تھا ایسے نہیں کہ عام طور پر قبر پر تہنیاں دگانے سے اور پھول پتے دگانے سے عذاب قبر ہرکا ہوتا ہے اور پھول کے لئے حدیث وہ تو بہت آگے ہی بات ہوگی پھول کے لئے اسی حدیث کو بتانے پر آئی ہی بات ہوگی کیوں اگر کوئی دھولا ہے جو دھولے کو پھول کا ہار پہنایا جائے اس کے ٹہنیوں کا ہار پہنایا جائے گا تو وہ بہت دیکھا کہ ٹہنیوں پھول میں واپ وارت ہوتا ہے تو وہ ٹہنی تھی پھول نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا تھا پھول کے لئے کہاں سے پھٹ کر سکتے اسی حدیث کو تو ہم دیکھا ہوں کہ یہ چیز ہے کچھ لوگ وہاں پر اس طرح سے انگری قبر میں اندر اسکار دیں اور پھر کچھ اسکار پڑھتے ہیں تو یہ کہا ہے کہ ایک تحصیل جیسے ایک انجنشن ٹیپ کا بلکل یہ ثابت عمل نہیں ہے کچھ لوگ وہاں پر ازان دیتے ہیں کہتے ہیں ازان دینے سے شیطان گھا جاتا ہے تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتاتی اور اگر کرنا ہوتا قبروں پر ازان دینا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اقرام سب سے پہلے دیتے ہیں ایک بات اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب مجید کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں جب پوچھا جائے گا کہ من ربک تمہاں رب کون ہے تو جواب دینا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو اسے ترقیل کرتے ہیں وہاں پہ ترقیل کرتے ہیں مرنے کے بعد جہاں پہلے وقت ہاں ترقیل کریں گا ہم تو ترقیل نہیں کرتے ہیں بچے لوگ لیکن یہاں جب اتخاب ہو گیا تو مہاں جا کے ترقیل کر رہے ہیں کہ جواب یہ دینا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے تین اور اسی طرح کچھ لوگ وہاں پر خاص دفن کرنے کے بعد اب دفن کر لی ہم نے تو دفن کرنے کے بعد کچھ لوگ وہاں سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں تین قل پڑھتے ہیں سورے بقرہ کی آخری دعایتیں پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ دوسری کچھ چیزیں پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں حالانکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد یہ کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اپنے بھائی کے لیے دعا کرو فَإِنَّهُ عَلَعَنْ يُسْأَل کیونکہ آپ اس سے سوال پوچھی جالیں اس وقت پر اس سے سوال پوچھی جالیں کہ ثابت قدم ہونے کی دعا کرو کہ وہ ثابت قدم رہیں تو بے بھائیوں وہ وقت پر کیا کرنا چاہیے دعا کرنا چاہیے اب ہم نے کہا کہ آپ خود تو اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہم مغفر ہو ورحم ہو اللہم مثبت ہو اے اللہم کو ثابت قدم رکھ اے اللہم نے ثابت قدم رکھ کہ جب سوال جواب پوچھے جائے تب وہ ثابت قدم رہیں سسن نہ جائے وہ غلط چیزیں نہ ہوا اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے اللہم مرحم ہو اے اللہم پر رحم کر تو یہ دعا کرنا چاہیے دعا کے اندر کچھ لوگ بہت قنجوس ہوتے ہیں دعا کرنے میں قنجوس ہوتے ہیں میں بھائیوں اس میں ایک ایسا خزانہ ہے جتنا خج کریں گے اللہ کے طرف سے اور بلدائے گا مطلب اس کے اندر قنجوس ہی نہیں کرنا چاہیے دعا کھل کر دل سے کرنا چاہیے جتنی دعا کرنی چاہیے کیوں کرنا چاہیے ایک بہت پیاری حریص ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے وہ غائب ہے تو ایک فرشتہ سر کے پاس کھڑے رہا کر کہتا ہے آمین وہ علیکہ بنسل آمین تمہیں بیوی تو ان کے لئے دعا کرنا چاہیے یہاں تک کہا کہ عبداللہ بن عمر بن علاز کے والد عمر بن علاز نے انہیں مسیح کی کہ جتنا وقت ایک جانور کو زبا کر کے گوش تقسیم کرنے میں لگتا ہے اتنے وقت تک میرے دعا کرنا تو دعا کرنے میں ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر دفن کرنے کے بعد ہاتھ چھڑک کر کے چلے آتے ہیں حالانکہ وہ وقت پر ان کے لئے دعا کرنا چاہیے ایک اور اہم چیز جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو خربالے ہیں ان کو صبر کی تلقین انہیں اچھی باتیں کرنا چاہیے اور جانت سے پہلے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں جو یہ سارے جو سسٹل چلتے ہیں اور دعا کے اندر تعلق اسے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ دعا میں انفرادی طور پر دعا کرنا ہمیں مل رہا ہے اجتماعی طور پر کرنے کی ایسے دلیل نہیں دولی اللہ کو عالم جیسے مثال کے طور پر مدرم کی نماز لکھنے پڑھیں یا عشاء کی نماز پڑھیں چار فرض جماعت سے پڑھیں دو سنت انفرادی پڑھیں وہ اجتماعی طور پر ہم کوئی دعا کریں باقی اگر اجتماعی شکل دیلی ہے ساتھ ہوئے کرنا ہے تو اس کی الگ سندلی چاہیے اور الگ سندلی نہیں ہو تو اچھی لاتا ہے لیکن جب نہیں ہو تو اس سے بچنا ہی لاتا ہے اللہ و عرب تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دفن کرنی ہے ہم نے اور اب وہ اپنے اس آخری سفر پر آگے بڑھ چکے ہیں یہاں تک ہمارا ساتھ تھا اس کے لارے میں انسان اکیلا ہو جاتا ہے اور جب ہم نے حدیث میں ملتا ہے کہ جب اس کی روح واپس آتی ہے تو اس سے لوگوں کے واپس جانے کی کب ان کے پاؤں کی آواز ان کے چپنوں کی جوتوں کی آواز سنائے دیتی ہے کہ سب سے بھائے ہوں اب میں اکیلا ہوں اور اس وقت پر سمال جواب شکل ہوتا ہے میرے بھائیوں یہ ہمیں مختصر طریقے سے جنازے کا طریقہ دیکھا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بیچ بیچ میں موقع دیں اسوال پوچھنے کا لیکن ہماری کاری نون سٹاپ یہ سارے مرہ کے ختم کرنے کے بعد ہی آپ کو موقع دے رہا ہوں آخر میں ایک نصیرت ہم سے کو حاصل کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور بھی مہنے کہ ایک دن آنے والا ہے جب ہم سب اس دنیا سے جائیں گے اور یہ ون بے اس میں جب جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں قرآن کی آیات یہ سورہ مومنوں کی سورہ تیری سایت نمبر سو کہ ان کے پیچھے برزق ہے اللہ یو میں تھے یا ماں کیا ماں کے دن تک تو کوئی واپس نہیں آتا ہے ابھی جی رہے ہیں ابھی زندہ ہے ابھی زندہ ہے اب اچھے کام کر لو اب نیکیوں میں آنے بڑھ رہا ہوں اب پیچھے مت رہو تاکہ جس دن وہاں پہنچے گی تو وہاں میں جانس نہیں بجے گی اب میرے بھائیوں آپ سب کو کوئی سوال دوچھنا ہے اس موضوع پر مطا کے تو آپ سب کوئی سوال دے سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ مارے لوگوں میں مطا رہے ہیں میرے کے رشتدار بیوی یا بچے یا اس کے والدہ آنکھ، کڈنی، ہرٹ وغیرہ پیچھ لیتے ہیں جب کچھ پیسے آ جائیں گے وہ کام آ جائیں گے جی بیچھنا کہہ بھائی نے ایک سوال بتایا ہے بڑا شوکل سوال ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیس آپ نے دکھا ہے کہ میرے کے جو رشتدار ہیں وہ میرے کے کم سے کم علماء بتاتے ہیں کہ چھے رنوں اس پاس ہونا چیز تو تجارت صحیح ہوئی لے تو تجارت کی ہوگا سب ہوگئے وہ تجارت نہیں ہے اس میں سے ایک قائدہ یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہو وہ آپ کی انہیں چیز جو چیز بیچ رہے ہو وہ آپ کی انہیں چیز مثال کی طور پر آپ باہر جاؤ آپ نے جوتے جسی نبول میں بیچ گیا تو بھئی اس کی جوتے نہیں ہوگا کسی اور کی چیز ایسے نہیں بیچ سکتا ہے تو جو چیز بیچ رہیں گے وہ ان کی حیی نہیں کیونکہ جسم کی جو آزہ ہے پارٹ صرف اس کے وہ اللہ کے دیو ہے اللہ ہے نا اللہ کا ہے وہ سب کا مالک اللہ ہے تو اللہ مالک ہے ہم مالک ہی نہیں ہیں تو پیچ کسے سکتے ہیں اسی وجہ سے جو عربیٹ ٹرانسپلانٹیشن کے تعلق سے علماء بتاتے ہیں وہ یہ پیچھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں کمرشپ پر بصیلہ نہیں ہونا چاہیے اور اجازت کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے اندر کئی اور چیزیں ہیں کئی علماء نے سالو سے پتھا دیا ہے کہ جیتے جی اگر ہو تو پڑے ایسا عور میں نہ ہو جس سے کہ نوخصان روز تو کئی سارے روز ہیں وہ ہمارے اچھا موزمین ہیں اور کوئی سمارے ہیں ہاں 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 تو ایسی واضن خیلیس پر احمد نیچے ہیں علم نہیں لیکن یہ بات شعر ہے ایک ایسی چیزوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ اکثر عبرت حاصل کرنا ہے کئی آپ کمر میں جام کر باہر نکلنا ہے زندگی میں ہو سکتا ہے وہ شخص طوبہ کرے گا کئی بار سرے گا اور وہ نیکی اس کے لئے ہوگی کیونکہ نیک کام ہاں اس نے کیا یہ ابادت ہے یہ پورا جو چیز پورا جو معاملہ ہے یہ فرض قفایا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا گصور کفن دفن تو یہ ساروں کے لئے بوجھ ہوگا تو یہ ایک عبادت ہے ہمارے کے لئے لیکن گصورتوں دے رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے تو عجل ملتا ہے ہم سب تو اور جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں جو لوگ اس میں رہتے ہیں تو ایک عجل کا معاملہ ہے اور الحمدلہ ہم سب کو اس میں زیادہ زیادہ شریک رہنا چاہیے حمدلہم سلیم امام باعت سب سے رہنے تو ہم اللہ ہے